موسیقی 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 کو ملے اور اسی طرح ہی اگر آپ جو ہمارے اچھے لوگ جو ہیں جو فلمیں بنا رہے ہیں وہ بناتے رہے تو ہم جا جا کے فلمیں دیکھیں گے اچھا ایک بہت خوش خبری بڑی خوش خبری ہے ہمارے لیے سپیشلی پنجاب صاحب بھائی بہت زیادہ جو ڈیمانڈ اس وقت ہو رہی ہے وہ فلم بھائی لوگ کی ہو رہی ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ انڈین فلم بھی ایک لگی ہوئی ہے ساتھ میں ریمہ جی کی بھی مووی لگی رہی ہے لیکن سب سے زیادہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں نا وہ بھائی لوگ کی ریمانڈ ہے اور بھائی لوگ سب سے زیادہ فلم جو ہے اس وقت مشہور ہو رہی ہے اور وہاں پر اس نے ایک ساک ریکارڈ توڑ دے کہ اس ہفتے کی جو سب سے زیادہ دیکھی جانے والی فلم ہے وہ یہی فلم ہے اس فلم کی کاس بھی بہت بڑی ہے میں نے اس فلم کے خاری پروموز دیکھے پر اتنے اچھے مطلب فیصل بخاری نے اتنا اچھا کام کیا ہے میں زیادہ سے میری سوچ سے زیادہ اتنا زیادہ ایکسپیکٹ نہیں کرے اور وہ پرومو دیکھنے کے بعد ہی مجھے آئیڈیا ہوا کہ یہ فلم مجھے جا کر ضرور دیکھنی چاہیے اب جا کر دیکھوں گے تو اس کا پھر آپ کو اور زیادہ پیویوز دیکھوں گی ریمہ جی کی فلم دیکھی میں نے لب میں گم was nice was not bad ہمارے پاکستان کے حساب سے انہوں اچھی فلم نے تھوڑی سی ہلکی سی ڈراغ ہوگی تھی لیکن کوئی بات نہیں ایسا تو چلتا ہی رہتا تھوڑی سی فلم کا ہوتا تک گانے بہت اچھے ہیں فلم کے ریمہ جی نے ایکٹنگ بہت اچھی کی پلکل الگ کریکٹر تھا ان کا اتنی سیمپل وہ اس فلم میں بنی ہوئے اتنی سیمپل گلاسز لگا کر اور اس میں مزے کی باتیں لوگ سوڑ لوگ میں گم نام ہے پتہ نہیں محمد رانا ان کا سیکنس جو ہے وہ پیار محبت کا ہوگا آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ دونوں فلم کے آدھا گھنٹہ پہلے دوسرے سے ملتے ہیں مطلب ایک ایک سیکنس ان دونوں کا اپنے محمد رانا کی اپنی ایک ہوتی ہے کہ اپنی ان کی ایک زندگی کی ایک سٹوری چل رہی ہوتی ہے اگنور چائل سمجھ لیں اور دوسرا ریمہ کا یہ ہے کہ وہ بالکل اپنی دنیا میں کیلی ہوتی ہیں اور یہ ان کا جو سیکنس دونوں کا چل رہا ہوتا ہے پھر انگ میں جا کر دونوں جو ہے وہ ملتے ہیں تو بڑی اچھی مجھے لحاظ سے سٹوری لگی بس میں نے بتا کہ تھوڑی سی ڈراغ کر رہی تھی مووی اچھا اس میں آہ ریمو کا افضل خان کا کام وہ سو گھوڑ ان کا کریکٹر ان کے چیز بڑا اچھا مطلب بہت ڈیفرنٹ سا انہوں نے کیا ہے سو یہ جو پوری فلم ہیں یہ اچھی مووی بنی ہے انہوں نے تھوڑا سا بیچ میں مسالہ بھی ڈالا ہے اچھا مطلب مطلب بڑا دیسنٹ قسم کا پورا جو سیڈ تھا سیکول تھا جیہا علی کی ایکٹنگ بہت اچھی لوگ کہتے ہیں سوڑا سی اوور ہو گئی تھی پر ان کا کریکٹر ہی ایسا تھا کہ جو ان کو اوور ہونا ضروری تھا اگر وہ اوور نہیں ہوتی تو مزہ ہی نہیں آتا میرے خواہ میں جیسی ان کی انٹری ہوتی نا سب کلپ کرنا شروع کر دیتے تو بہت اچھا ان کا سیکول تھا خیر کسی ریو کچھ رہو کھواتے ہیں اسلام علیکم اچھا میہمان بلاتے ہیں اچھا کین features اور آپ یہ بتائیں م solchen میں دو لگی ہیں چی آپ نے دیکھی ہے نہیں اچھا اچھا بتائیں آپ کا کام کیا ہے میرے کام تائیں کہ آپ لوگ بڑے بڑے لوگوں اس کو تو بلاتے ہیں یا ان لوگوں کی ہسے لگتے ہیں لیکن کچھ چھوٹا کوئی کام کر رہا ہو اس کو نہیں آپ ان کریسے نہیں نہیں ہم نے بلائے ہیں ہم نے وہ بھی بلائے ہیں ہم نے ایسے بھی لوگوں کو بلائے ہیں ان لوگوں سے بھی باتشیت کی ہوئی ہے اور ساتھ ساتھ آپ اگر کہتے ہیں تو ہم دوبارہ سے آپ کے لئے ایک بافیں بلائیں گے بلکہ انشاءاللہ منڈے والا دن آپ شو دیکھے گا اس میں کافی ایسے لوگوں کے حوصلہ افضائی ہم نے کی ہے میں آپ نے اپنی بات کری ہوں میں ایک چھوٹا سا کام کرتی ہوں لیکن اتنا کوئی کرواتا ہی نہیں کام اتنا میں میرے ریلیٹیفز امیر ہیں لیکن نہیں اتنا کرواتے اگر آپ لوگ مجھے کوئی کسٹمرز میرا تعبون کریں میرے ساتھ اچھا اس کے لئے میں آپ کو چھوٹی سی ٹپس دیتی ہوں بلکہ میں کچھ فیشن ڈیزائنرز کو ایسے بلاؤں گی اور ایسے آپ کو جو دیکھیں میں جو ٹپس دے رہی ہوتی ہوں نا آن ائر بھی جو ہم بات کر رہے ہوتے ہیں ایسے فیشن ڈیزائنرز سے بھی جو بہت میں بہت نئے فیشن ڈیزائنرز کو بلاتی ہوں آپ یہ دیکھیں بہت بہت زیادہ جو مشہور فیشن ڈیزائنرز ہیں ان کو نہیں بلاتے کیونکہ جس وقت جس لوگ جن لوگ کو زیادہ ضرورت ہے ان کو ہم زیادہ اپریشییٹ کرتے ہیں کہ وہ بھی آگے آئیں تو آپ کو کچھ ٹپس میں ضرور دے دوں گی آپ کی پڑھ ایڈیوکیشن کیا ہے بی اے بی اے بی اے تو آپ نے فیشن نہیں پڑھا کیا تھوڑا سا بھی نہیں پڑھا مرچنڈائزن پڑھیں ہاں تو تھوڑی بہت پتہ ہے سیلز مرچنڈائزنگ یہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ آپ نے کس طرح سے اپنے آپ کو ایڈیوٹائز کرنا ہے کس طرح سے آپ نے اپنی سیلز برہانی ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس ہوتی ہے یہ آپ بیشک ایک دو مہینے کا کوش کر لیں لیکن یہ کرنا ضروری ہے آج پر ٹھیک ہے نا تو آئی ہوپ سو آپ نے میری بار انڈرسٹانڈ کی ہوگی پھر بھی میس میں آپ کو تھوڑی سو اور ڈیٹیلز بتا دیتی ہوں ٹھیک ہے شکریہ بہت بہت شکریہ دیکھیں کسی بھی چیز میں اگر آپ کو جب فیشن بھی پڑھتے ہیں یہاں پر بھی آپ نے کسی بھی بڑے سکول میں آپ جائیں گے فیشن پڑھیں گے تو آپ کو وہ اکنومیت بھی پڑھائیں گے آپ کو وہ ساتھ میں آئی کاؤنٹس بھی پڑھائیں گے بہت سے چھوٹے چھوٹے سبجیکٹس ہوتے ہیں جو تھوڑا تھوڑا پڑھا دیتے ہیں اس سے آسانی یہ ہوتی ہے کہ آپ کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اپنے اکاؤنٹس کیسے ہینل کرنا ہے آپ نے اپنے فائنائنس کو کیسے ہینل کرنا ہے اور آپ نے اپنے پوری جو بزنس آپ چلائیں گے اس کو کیسے ہینل کرنا ہے تو یہ ایک چھوٹے سبجیکٹ ہوتے ہیں جن کو ساتھ لیکھنا ضروری اس کے علاوہ یہ کہ آپ سیلز کی سن بڑھیں گے یہ بھی آپ کو جاننا ضروری ہے چلیں گے ہی پڑھیں بریک لیں گے بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہے so don't go anywhere stay with us سلام پاکستان قائد عاظم کے حوالے سے خصوصی تحریریں اسلامی دنیا مقدس سرزمین سعودی عرب مکمل تعرف پاوائے جناح اشواق احمد کا بانی ہے پاکستان کو خراج عقیدت پاکستانی نیاد باکسر آمیر خان کی فتوحات اور وین پارنیل کا قبول اسلام سائنس کی دنیا پھول خطاتی کلاس آٹھ گیلری اور مسکراہتیں کھٹے میٹھے خطوط پھول اخبار نظمی اور تنزو مزا دلچسپ اور معلوماتی تحریروں کا گلدستہ کہکشا پھول فورم نرالے ہیں انداز ہمارے اور وہ سب کچھ جو بچوں کو پڑھنا چاہیے آپ ہی اپنا تعرف اور تصویر پھول میں شائع کروا سکتے ہیں سب سے زیادہ صفات اور قیمت سب سے کم آج ہی اپنے اخبار فروش یا قریبی بکسٹرول سے طلب کریں پھر نہ کہنا کہ خبر نہ ہوئی قیمت صرف 20 روپے کسٹان کو ڈیٹ کرو بھئی یہاں انتہاب پسند بھی بڑھ رہی ہے دہشت گردی ہوتی ہے ہم واردہ سٹرول میں ابھی بھی ہیں ذمہ دار کون ہے تو یہ آمی وہ رسپانسٹوال ہر طرف بہت زیادہ نیگٹیوٹی ہمیں نظر آتی سہی شخص کا انتہاب کرنا ہوگا سب سے بڑی بات ایک خلوس دل کے ساتھ ایک اچھی نیت کی ضرورت ہے کہ لیڈرشپ میں ہونی چاہیے موسیقی جانیے اپنے ستاروں کا حال کال کریں اور پروگرام کا حصہ بن جائیں ڈاکٹر زودی ایک جمعے کی رات دس بچ کر پانچ منٹ پر مادر ملت محترمہ فاطمہ جنار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہاں یہ بات بتانے کی ضرورت نہیں کہ قائد ارم نے حصول پاکستان کی کامیاب جدو جھوٹ کس طرح کی ہمیں صرف ایک بات یاد رکھنی چاہیے پاکستان کا وجود یقین محکم کردار اور عظم کا نتیجہ ہے قائد اعظم اپنی حیات میں ان خصوصیتوں کو اس طرح بروے کار لائے کہ وہ راستے کی تمام دشواریوں پر قابو پاگر دشمن کے مقابلے میں فتح سے ہم کنار ہوئے جیسا کہ میں پہلے بتا چکی ہوں آزادی کے لیے ہماری جدو جھوٹ کا مقصد صرف قیام میں مملکت نہیں تھا بلکہ نظریات کی بنیاد پر ایک مملکت قائم کرنا تھا موسیقی 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 یہ ہے وقت موسیقی 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 بڑی اچھی لگ رہی ہیں آپ بہت شکریہ دیکھا ان کے کیمرا پکر ان کی شرمہت نہیں 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 تنمیہ کروں گی جو بہت اچھا لگ رہا ہے ان پر اور میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ کیا چینجل گیا اور میں ہمیں ایک سال سے ان کے پیچھے پڑی ہوئی تھی آپ پتہے کہ آپ اور اور ینگ ہوں گے اور ینگ ہوں گے اور شرمہ رہی ہے میں بلدن آج کیا بس آپ مجھے بولیں گے بس تو پھر بس مجھے کہتے بھی نہیں نا بتائیں کہ ایسی ہیں ٹھیک 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 لگا شکر ٹھیک 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 آج ہم کوئی ایسی چیز پہ بات کریں گے جو لوگوں کے لیے بڑا فائدے فائدے کے لیے ہو اسپیشلی کہ جب سٹارٹ انسان لیتا آفتر رمضان انسان کی روٹین بڑی آف ہوئی ہوئی ہوتی ہے روٹین پہ آنے کے بعد انسان کا کھانا پینا بھی زیادہ کم ہوا بہت ہے اور میرے خانمی یہ بڑی اچھی چیز ہے بلکل بہت اچھی چیز ہے مطلب آپ اسی کو مینٹین رکھیں خاص کر جو ابیس کی طرف جو مٹاپے کی طرف ہے تو اسی روٹین کو مینٹین رکھیں تو بہت زیادہ اچھا ہے اچھا ناظرین میرے پاس کچھ کالز آئی تھی کہ وائٹ ڈسچارج کا مسئلہ بچیوں کو بھی ہو رہا ہے تو میں نے کہا تھا کہ میں وقت پر آ رہی ہوں تو پھر میں بتا دوں گی تو ان کے لئے دیکھیں جو ٹین ایجز میں یہ پرابلم ہوتی ایک تو ہم جو چیزیں کھلاتے جیسے مرغی وغیرہ جو ہے وہ ہارمونز والی دے رہے ہیں اس ان کو بھی ہارمونز دی جاتی ہیں تکہ وہ گروت جلدی ان کی ہو پھر وہی غزہ ہم کھاتے ہیں یا ہماری بچیاں لیتی ہیں تو اس وجہ سے ایک تو ان کے ہارمونل چینجز جلدی جلدی آ رہے ہیں اور پھر کچھ پرابلمز ہو رہی جیسے وائٹ ڈسچارج کا پرابلم بچیوں میں زیادہ پڑھ رہا ہے تو اس کے لئے ایک نسخہ بھی بتا دیتی ہوں اکثر میں نے بتایا ہے بچیوں کے لئے بھی بہت اچھا ہے نہ صرف وائٹ ڈسچارج کے لئے اچھا ہے اگر کسی کو وائٹمین دی تری کی کمی ہے جس کی وجہ سے آپ کی ہڈیوں میں درد ہوتا ہے اس کے لئے بھی بہت اچھا ہے اور سنگل ریمیڈی ہے آپ نے ازگن ناغوری ہے اس کو پاوڈر بنا کر دیسیگی میں بھون لیں ہلکا سا براؤن کر کے ایک ساتھی آپ رکھ لیں اس میں سے ایک چمچ رات سونے سے پہلے مصری والے دودھ میں ڈال کے جو دودھ ہے اس میں مصری ملائے ہوا ہو تو زیادہ بہتر ہے نہیں تو شہر دل سکتا ہے اس میں ڈال کر روزانہ اگر بچیوں کو بھی یہ پرابلم ہے تو ان کو بھی روزانہ رات کو دیں اس سے ایک تو ہڈیاں مضبوط ہوں گی کور درد ختم ہوگا اور انشاءاللہ جو وائٹ ڈسچارج کا مسئلہ ہے وہ بھی حل ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ ہائیڈرو تھیرپی یعنی پانی میں بیٹھنے کی ایک تھیرپی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے وہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے کہ آپ نے خالی پیٹ ناف تک آپ نے پانی میں بیٹھنا ہوتا ٹریٹمنٹ تو تھیرپی جو ہے اس میں تو یہ کہ ایک دن آپ ٹھنڈے پانی میں بیٹھیں ایک دن آپ قابل برداش گرم پانی میں اگر یہ کرتے ہیں تو بہت بہتر ہیں نہیں تو آپ نیم گرم پانی میں ڈیلی بیٹھیں اس سے بھی فرق پڑتا ہے اٹلیس یہ جو ہے آپ نے کرنا ہے ایک سے دو مہینے جنرل جس نے جیکیوزی ہے تو اس کے اندر بیٹس پل لیکن اس کے اندر جو انہوں نے کلورین بھی ڈالا ہوتا ہے نہیں اس میں کلورین نہ ہو بہت اچھا ہے کچھ نہیں ڈالنا بعض خواتین کہتی کہ اس میں ہم کیا ڈال کے بٹے کچھ بھی نہیں صرف سادہ پانی صرف سادہ پانی اس کے لئے اچھا ٹب بھی ہونا ضروری ہے اچھا ہمارے سر کالر ان سے بات کرتے ہیں اسلام نے وہ شازیہ شازیہ گجرا والا سے ہیں جی کیسی آپ شازیہ جی آپ کے آواز نہیں آری مجھ کو ہلو I think لائن جو ہے ڈسکنیکٹ ہوگے شازیہ جی انتظار نہیں کیا بڑی غلط بات ہے ویسے انتظار کرنا چاہیے اور کیونکہ ہم بات کر رہے ہوتے تو کمپیٹ کرنا ضروری ہے تاکہ آپ تک وہ بات پہنچ سکے اگر فائدہ یہ نہیں ہوتا آگی I think شازیہ جی آگے آگے شازیہ جی ہلو ہلو شازیہ ہلو ہلو جی اسلام علیکم جی کیسی آپ ملو علیکم جی ٹھیک 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 آپ کہاں wy بعیب ہوئے تھیں ایک دن سے آپ کیوں ہیں میں ٹھیک ٹھیک ویACH ویدی آپ چیدی من جب آپ ایک بسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں میں تو نہیں آپ کو لے سکتے لیکن سن رہی ہوں اپنے اپنائیں گے میں نے اپنائیں گے اچھی لگی ہے اچھا سوال پوچھنا چاہتی ہوں مجھے ضرور بٹا دیجئے اب بھی آپ پوچھیں اچھا 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 سوال پوچھنا چاہتی ہوں سوال پوچھے تو میں چاریس کو مجھے کچھ پتائیں کہ میں گھر میں ایسا کچھ کر سکو جو میرا صحیح ہو جائے اور جسم میرا جسم بھی اتنا مو نہیں رہتا وہ ایک بھی اپنے چوز کرتی ہوں ٹھیک ہے میں بتا دیتی نہیں جنین میں رہتی ہوں تین بچے ہیں میں مرد ہوں مطلب اپنے بچے کو ٹھیک ہے کمر میں درد ہوتا ہے جسم میں درد رہتے زیادہ ہمارے ہمارے مجھے ہمارے کمر میں بھی درد ہوتا ہے کمبر میں بھی درد ہوتا ہے یہ ہے مسئلہ دوسرا ایک سوال پلیز میرا بیٹا جو نو سال کا اس کو جب پیدا ہو گیا تھا جب پیدا ہو گیا تھا ٹھیک ہے تو وہ نا تب سے پیدا جب وہاں تب سے پیدا ہو گیا تو تب سے نا اس کا دو تال اس کو پیدا ہو گیا اس کا رنگ بلکل ہو گیا کالا اب بلکل ہو گیا مطلب سارے دین بائیوں میں وہ مختلی فیل ہوتا ہے تو سب لوگ مطلب سے کہتے ہیں تو بڑا فو فیل کرتا ہے ٹھیک ہے میں بتا بہتا ہوں شانجیا بتا ہے کافی زیادہ یہ آپ ایک ایوالا قصہ تونہ لیں کہ ہماری فیملی میں بھی ایک ایسی چیز ہوئی تھی تو ابھی اس کے بارے میں بجرور بات کرتے ہیں ابھی ابھی پیٹ ڈسٹرپ تو نہیں رہتا آپ کے بیٹے کا جس کو ٹائفہ ملٹیپل ٹائم ہو چکا اس کا پیٹ ڈسٹرپ تو نہیں رہتا اچھا جی سہیے تینٹ ڈسٹرپ فر کالیا رو لائی فیلمی ملٹ لیخ فرama پاکستان موسیقی 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 صبح شام آپ نے دینا ہے اگر کسی کوئی شگر ہے تو وہ منقے نہیں لے سکتے تو آپ صرف خاکسی روبال کر پی لیا کریں اچھا صرف روبال کر ہی پی لے تو وہ بھی مطلب کہ بہتر ہے کہ آپ یہ کریں سات دن تک تو آپ کو کرنا چاہیے آپ کہہ رہی ہیں کہ کیونکہ اُتھ کا کلر جو ہے وہ بہت زیادہ ڈاکر سائٹ پہ چلا گیا ہے تو آپ نے ابھی انگور آئے وے انگور کا ارخ نکال کر یعنی کہ اس کا جوس نکال کر اس میں ایک چھٹکی ملیٹھی ڈالے اور آپ یہ صبح نیہارمو پلا دیں ایک کپ ہی پلا دیں ایک کپ میں ایک چھٹکی ملیٹھی ڈال کر اور آپ اس کو پلاتے رہیں انشاءاللہ جب تک انگور کا موسم ہے آپ دیکھیں گے اس کا جو کلر ہے وہ کھل جائے گا انشاءاللہ انگور کے اندر کیا ملیٹھی ملیٹھی that's nice ہم بھی کر سکتے ہیں سب کر سکتے ہیں جن کو بھی کلر کو بہت زیادہ بہتر ابھی کرنا تو ابھی یہ موسم ہے یہ آپ کر لیں اچھا پہ جب گاجر آئیں تو گاجر کے جوس میں ملیٹھی ڈال کی پیئیں یہ بھی اچھا ہے یہ بھی اچھا ہے very nice چلے ملیٹھی اس کا مطلب رنگ نکھارتی ہے بالکل اور آپ تو اس کے ملیٹھی کی جو کریم زاتی ہیں جتنی وائٹننگ کریم ہے اس میں ملیٹھی ایکسٹریکٹ ڈالتا ہے وہ ایکسٹرنلی بھی یوز ہوتا ہے اچھا ایک تو یہ والی چیز ہوگی کہ ان کے ٹائپ آر کا دوسرا کوئی ایک اور بھی نہیں کہی ہاں ان میں ہے خون کی کمی ہے ہاں 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 تو اس کے لئے دیکھیں آپ ایک اگر انسٹنٹ آپ چاہتے ہو کہ بہت دنوں میں آپ کا بڑھ جائے تو ایک نسخہ ہے وہ یہ ہے کہ بکرے کی جی لینی ہے ایک بڑا چمچ ٹھیک ہے تازہ آپ نے اس کی پوٹلی بنا کے ململ کے کپرے پر خوب کھولتے گرم پانی میں ایک ہی دفعہ ڈپ کرنا ہے اس کو نکالنا ہے اور اس کا ارخ نکال لینا ہے نکال کر اس میں کالی مرچے اور نمک ڈال کر آپ پی لیں اگر چاہیں تو اس میں تھوڑا پانی ملا لیں اچھے جو پھوک جو بج ہے اس کو آپ نمک کے ساتھ طوے پر بھون کے کھا لیں یہ سب کے لئے بہتر ہے اسپیشلی پریگننسی میں بھی ایج بی کم ہو جاتا ہے تو آپ یہ والا نسخہ کریں انشاءاللہ دنوں میں آپ کا جو نا بلڈ ایج بی جو ہے وہ بڑھ جائے گا اور دیکھیں جب آپ کا ایرن کی کمی ہوتی ہے آپ کا خون کم ہو رہا ہوتا ہے تو آپ کے جسم میں درد بڑھ جاتا ہے تو آپ پین کلرز لینے شروع کر دیتے ہیں سیئے ٹھیک ہے تو اس سے تو اچھا ہے کہ آپ یہ والا نسخہ بھی کر لیں ساتھ ساتھ شربت فولات کسی اچھی کمپنی کا لے کہ وہ پیئیں وہ بہتر ہے سیئے ٹھیک ہے ہم اسے کارے پیان سے بات کرتے ہیں رجی اسلام علیکم اسلام علیکم کیسے آپ ٹھیک ٹھیک ہیں ہاں جی ٹھیک 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 ناتے آپ کے سیئے ہیں بلکل ٹھیک ہے آپ کے سامنے ہیں ہاں جی سوال آپ کا ہاں جی دکٹر بلکیر سے مجھے بات کرنی ہے بلکل کیجے ہاں جی اسلام علیکم دکٹر بلکیر والیکم اسلام ہاں جی آپ سے پوچھنا تھا کہ ابھی جو آپ نے ازگند والے نسخہ بتایا ہے جی تو آپ بتا رہی ہیں مجھے بات کرنی ہے میرے ازگن کے سامنے پروبلم ہے کہ کمر درد ہے دوسرا اثائیز بلو اثائیز کی بونز ہوتی ہے ان میں تھوڑا درد ہوتا ہے ہوا سے یا تھند وغیرہ لگنے سے ہو جاتا ہے تو کیا یہ نسخہ وہ بھی لے سکتے ہیں آپ کے حزبن بھی لے سکتے ہیں لیکن میں نے بچیوں کے لئے وائد دسچارج کے لئے کمر درد کے لئے لیکن اسگند اسواغندہ وہ میل اور فیمیل دونوں جنڈر یوز کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں اوکی اس کا نام چیز مجھے ان ایر بعد میں بتا دیجئے گا کیونکہ وہ پورا نام میں اس کا نہیں لکھا تھا ازگن ناگوری ازگن ناگوری ازگن ناگوری ٹھیک ہے اب آپ کو دوبارہ بتا رہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ازگن ناگوری ٹھیک ہے اب آپ لوگ لکھے جئے گا جنہوں کو نہیں معلوم ہوں ہاں بلکل یہ مطلب کہ اگر مرد حضرات کی استعمال کرنا چاہے وہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں اچھے لیکن یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو ہوا ذرا سا ہوا بھی لگتا ہے تو درد ہوتا ہے تو اس کے لئے ایک اور نسخہ بھی ہے کہ آپ سلاجید نین گرم دودھ میں ڈال کے چنے کی ڈال کے برابر وہ بھی آپ اپنے ہزبنڈ کو دے وہ بھی اچھا ہے اچھا یہ کونسی ایسی چیز سردیاں بھی آنے والی ہیں کئی علاقوں پر جو ہے ہلکل کی جو ہے وہ خون کی اور تھن جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے تو وہاں پر جو سرد علاقے ہوتے ہیں وہاں پر سپیشلی کیا کرنا چاہیے کیا کھانا چاہیے کہ جس سے جو ہے آپ کو زیادہ سردی نہ لگے کیونکہ اوپر دیکھیں آپ نے اوپر اور تو لیا آپ نے آپ کو کبر تو کر لیا لیکن اب یہ کہ اندر جو ہے جس طرح یہ انہوں نے بتایا کہ ان کو ہڈی میں دلتا ہے کسی کو گھنے کا در شروع ہوتا ہے کسی کو کچھ ہوتا ہے تو اس کے لئے کیا کرنا چاہیے بہت بہتری نسخہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے گیارہ دانے کلونجی لےنا اور صرف پنچ اجوائن روزانہ صبح نہار ملے لیا کریں پنچ اجوائن اور کلونجی گیارہ دان تو یہ بھی بہتری نسخہ ہے کہ آپ یہ لیں اس سے بھی بہت زیادہ بہت سارے امراض میں فرق پڑتا ہے کمر درد کے لئے بھی یا جن کو نزلے کی شکایت ہوتی ہے یہ ہر وقت ہی نزلہ رہتا ہے تو یہ دو چیزیں بے ضرر سی چیزیں ہیں آپ صبح نہار ملیں اور سرد سردی والی جو دردیں ہوتی ہیں سرد درد ہوتی ان کے لئے بہت بہتری بہتری نسخہ یا کالا زیرہ دودھ میں اُبال کے کالا زیرہ دودھ میں اُبال کے ورنہ تو دیکھیں سردی میں جب اللہ پاک نے سردی جب آتی تو اس کے ساتھ اس کی سوغات بھی ساتھی ہوتی ہیں ڈرائی فروٹس ہوتے ہیں مون پھلی کا استعمال ہوتا ہے یہ ساری چیزیں پھر سردیوں میں آتی ہیں جو سردی کی چیزیں وہ ضرور استعمال کریں خاص کر سبزیاں سبزیاں ٹھیک ہے چلے وہ اس میں منرل زیادہ ہوتے ہیں منرل زیادہ ہوتے ہیں چھا ہمارے ساتھ ہیں سکروسانہ راولپنڈیس ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام کیسی آپ نکتہ ہیں ہاں جی الحمدللہ آپ نائم ٹھیک ہے بلکل خیریت سے ہیں جی آپ کا سلام ہاں جی میں نے اپنے شوہر کے بارے میں پوچھنا تھا ڈاپٹر دوپیر سے جی پوچھے گا اسلام علیکم ڈاست بابا والیکم اسلام ہاں جی ٹھیک ہے آپ اللہ کا شکر ٹھیک تھا ہاں جی میں نے اپنے شوہر کے بارے میں پوچھنا تھا ان کے موں پہ کالے تل ہے اچھا وہ نا ہاں جی وہ ختم ہوئی ہے اسلقے کو عمر خمد کا if کالے تل بھی اس کے مام ٹھیک ہیں آن سے تو موٹا best نہیں موٹے ief کالے تل لوگ مو گا جو موگا جو سنا موکے موکے ایک ہے تو ایک ہے لیکن کالے تیل ہیں زیادہ تر ٹھیک ہے کالے تیل ہیں چھوٹے تیل ہیں ٹھیک ہے چلے سا اس کے لئے کچھ کھانے کے لئے چینج کروائیں گے کچھ کھانے پینا دیکھے یہ ہے کہ تھانگی سو مچ پاکولین سانا جی بہت دو شکریہ جی جی دیکھے ایسا ہے کہ آئندہ نکلے نے ختم ہو جائے اس کا علاج دہاستان نہیں ہوتا بہت سلو سلو ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ تھوجہ کیوں میں ایک ہومپیٹک میڈیسن ہے آپ اس کو پانچ کترے کسی بھی تیل میں ملا کر آپ لگا لیں اب یہ جو تیل نکلتے ہیں یا آپ کے خون کی حدد خون کی خراب بھی بہت سارے چیزوں کی وجہ سے نکلتے ہیں جب تک اس کا ٹریٹمنٹ نہیں ہوگا تو کالے تیل جائیں گے نہیں میں نے سنے کہ کچھ گوشت ہی ایسا ہوتا ہے جو کھائیں تو اس کی بلی سے بھی تیل ہو جاتے بڑے کا گوشت زیادہ پھر اگر آپ کو بھائی بلڈ پریشر کے آپ مریض ہیں پڑے کا گوشت کھاتے ہیں ایک عمر میں آکے پھر یہ نکلنے لگتے ہیں خواتین میں بھی مینو پوز جب ہو رہا ہوتا ہے تب یہ نکلنے لگتے ہیں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کی بلڈ کی حدد بلڈ کی خرابی کچھ آپ کی غزاؤں کا استعمال یہ دیکھیں جو بھی چیز انفلیمڈ ہو کے جو چیز باہر آپ کی سکن پر آتی وہ ساری کانی اندر کی ہوتی ہے جب تک آپ انٹرنل ہی صحیح نہیں ہوں گے تو یہ صحیح نہیں ہو سکتا صحیح نہیں ہو سکتا لیکن اس کے لئے یہ ہے کہ آپ لیور ڈی ٹاکسی فیکیشن والی چیزیں استعمال کریں اس میں سملو بھی بہت اچھا ہوتا ہے کہ آپ سملو کا پورڈر رات کو دیر ایک چمچ ایک کپ پانے میں بھگو کر صبح وہ پینے لگیں اس سے بھی فرق پڑ سکتا ہے انٹرنل انٹرنل فرق آئے گا وہی والی چیز ہے کہ آپ کا شروع سے جس طرح بچپن سے کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے بچوں کو اس کھانے پینے کی طرف لے جانا ہے جو ان کے لئے آگے جا کر بھی فائدے من دو دیکھیں اب ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ جس طرح بچیوں کی ماہر پریشان ہے مجھے فون کرتے کہ یہ مسئلے ہو رہے ہیں تو میں کہتے ہوں کہ ہر چیز اعتدال سے دیں نہیں وہ پھر آگے سے جواب آتا ہے نہیں سبزیاں تو نہیں کھاتے ہاں تو پھر پھر کیسے ہوگا یہ نہیں نا انڈے نہیں کھانے سبزی نہیں کھانے دودھ نہیں پینے ہمیں اسے کالرپیان سے بات کرتے ہیں ہلو جی سلام علیکم ڈسکنیکٹ ہو گئی چلے کوئی باتیں دوبارہ کال کر لی جیگا اور شاہین تھی ہمارے ساتھ لیکن پھتا نہیں لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی دوبارہ سے کر لے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا یہاں پر یہ چیز آتی ہے کہ آپ نے جو جو کھانا کھایا ہے اس کو آپ نے دیکھ بھال کے کھانا ہے اکثر لوگ اس چیز کا بھی خیال نہیں رکھتے ہیں کیونکہ اب سبزیاں جو ہیں یا پھل وہ بھی موسمی بھی جو ہیں پڑے ہو ہوتے ہیں تو دیو ٹھنکس اس سے بھی افیکٹ پڑتا ہے کہ آپ کو جو ہے جو موسم کا پھل ہے وہی کھانا چاہیے جو آپ کے پھل پڑے ہوئے ہیں وہ نہ کھائیں دیکھیں پریزرف کو جو بھی چیز ہوتی وہ آپ کو اتنا فائدہ نہیں دیکھتی پھل تو ہمیشہ آپ کو فائدہ ہی دیں گے اس کے لیکن جو ایک تازی چیز ہوتی ہے اور جو ایک رکھیوی چیز ہوتی اس میں بہت پر آدھاتا آپ نے دیکھیں نا کہ کیونو جو ہے وہ میں تک چل رہے ہوتے ہیں مہران ہوتی ہیں وہ اگر کولڈ سٹوریج میں ہے یعنکہ ان کو جو ماحول ہے وہ دیا ہوا ہے تو وہ پھر سئی ہے سئی ہے سئی ہے اچھا کولڈ سٹوریج میں مہران ہمڈ سٹوریج میں ہے وہ سٹوریج میں ہے لیکن وہ ایسی رکھے ہوئے ہیں یا کچھ چیز کے اوپر میجک پاڈر وارڈر ڈال کر ان کو رکھا ہے تو پھر گل بڑھا ہے تو وہ خراب ہے ہمیں تلی پتا ہے میجک پاڈر ڈالا ہے یا نہیں ڈالا ہے وہ اٹھاتے ہی پتا ہے چھے ہے کیا ہوتا ہے توٹکا بتائیں اس میں کہ تاکہ ہم بھی بھی دیکھیں آپ اٹھاؤنا تو اس میں اللہ کے شکر ٹھیک تھا تو میں نے آپ سے بات کرنا کیatorio بہت نے کہا تھا نے رانگو را کرنے کے لئے جی جی ٹھیک تھے آپ سے کہا تھے میں نے کہا تھا لیکن مجھے اس نے کہا تھا کیا تھا کیا تھا جیلکری کو بہت نے کہا تھا ابھی نے جو بتایا تھا رانگو را کرنے کے لئے ہاں ہے ابھی جو بتایا تھا انگور اور ملیتھی کا سمال اگر دیکھیں آپ کو گرنگ گھورا کرنے کا شوق ہے تو آپ ایک چیز سے بچے وہ ہے لال مرچ ٹھیک ہے لال مرچ پریزرویٹیوز بہت سارے مسالے سادہ غزہ استعمال کریں اور جتنے پھلیاں ہوتی ہیں بینز جو ہوتی ہیں چاہے وہ مٹر کی شکل میں ہو اور بھی بہت ساری ہوتی ہیں پھلیاں ان سب کا بھی استعمال کریں وہ بھی آپ کے رنگ کو کھولنے میں آپ کی سکن کو گلو کرنے میں آپ کی ہلپ کرے گا چاہے وہ سویا بینز ہوں بہت سارے بینز آتی ہیں وہ سب آپ استعمال کریں سعودیہ رب سے کال رہے ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں سلام علیکم سلام علیکم جی کیسی آپ ٹھیک ٹاک ہیں اللہ کے شکر حمد اللہ آپ کیسی ہیں جی بلکل صحیح آپ بتائیے گا کہ سعودیہ کیسا بھی لگ رہا ہے کیسا آج کل وہاں پر سردی ہے گرمی ہے کیا ہے نہیں گرمی ہے موسم ٹھیک ہے بس میلے ڈاکٹر بلکیس سے بات کرنے کی بلکل بات کیجئے گا سلام علیکم علیکم السلام میں نے آپ سے پوچھنا کہ سلکی سے پیش آیا ہے تو میں نے آپ سے پوچھنا کہ مسروم کیام did bunu آپ کی عمر کیا ہے؟ آپ کی عمر کیا ہے؟ میں 23 23 اچھا آپ نے اپنے ہرمونز تیسٹ کر رہا ہے؟ پی سیو کا مسئلہ تو نہیں ہے؟ نہیں وہ ابھی نہیں کر رہا ہے لیکن میں ڈاکٹر سے پروایا تو اس نے کہا سب نورمل اور مجھے ٹیپلٹ چیزی تھی تو پھر ٹیک ہو گیا تھا لیکن آپ کی رہا ہے چار منز کے جاتے پھر یہ اس طرح سے ہو رہا ہے آپ اپنے ہلتر سام نہیں ہے لیکن اس کا سائد افیکٹ بہت زیادہ ہو رہا ہے چھڑ چھڑا پان اور مطلب اس طرح سے تو میں آپ کو یہی ہرم بتا دیں کہ میں اس کروں تو چلے ایک کام کرتے ہیں بھی بریک پہ جا رہے ہیں بریک کے بعد آپ دیکھئے گا ٹیلویجن تو پھر آپ کو ہم ابھی بتائیں گے کہ اس کے کیا کیا ہرمز استعمال کرنے ہمارے ساتھی رہے گا سلام پاکستان اے وقت ٹوپ کے تحت شائع ہونے والا دنیا بھر میں بچوں کا سب سے مقبول اردو میگزین مہانہ پھول تعلیم تربیت اور تفریز ساتھ ساتھ ہر عمر کے بچوں کے لئے ستمبر کا شمارہ شائع ہو گیا ہے دلچسپ کہانیاں رنگا رنگ سلسلے اور انعامات کی برسات اید الفطر یوم دفاع اور قائد آزم کے حوالے سے خصوصی تحریریں اسلامی دنیا مقدس سرزمین سعودی عرب مکمل تعرف بابا جناح اشواق احمد کا بانی پاکستان کو قراجی عقیدت پاکستانی نیاد باکسر آمیر خان کی فتوحات اور وین پارنیل کا قبول اسلام سائنس کی دنیا پھول خطاتی کلاس آٹھ گیلری اور مسکراہتیں کھٹے میٹھے خطوط پھول اخبار نظمیں اور تنزو مزاہ دلچسپ اور معلومات تحریروں کا گلدستہ کہکشاں پھول فورم ارالے ہیں انداز ہمارے اور وہ سب کچھ جو بچوں کو پڑھنا چاہیے آپ بھی اپنا تعرف اور تصویب پھول میں شائع کروا سکتے ہیں سب سے زیادہ صفات اور قیمت سب سے کم آج ہی اپنے اخبار فروش یا قریبی بکسٹول سے طلب کریں پھر نہ کہنا کہ خبر نہ ہوئی قیمت صرف 20 روپے موسیقی موشا عمدی سلام پاکستان میں مازے ڈاکٹر بلکیز موجود ہے اور اب یہ کول نے کول کیا تو ان کے سوال کا جواب پہلے دیتے ہیں ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں یہ ہورمونز کا مسئلہ ہوتا ہے ہرپس میں کوئی اسی چیز نہیں ہوتی کہ آپ کھائیں اور آپ کا مسئلہ حل ہو جائے اور میں ایسی ٹریٹمنٹ دیتی نہیں یہ پورا ایک ٹریٹمنٹ کریں آپ کوئی ایسی چیز نہ استعمال کریں کہ آپ جو ہے بلوٹنگ وغیرہ آپ کو اور یہ چڑچڑا پن ہو رہا ہے تو آپ کو ایسی چیز کھائیں کہ آپ فوراں فارغ ہو جائیں اس کے لئے آپ کریں یہ کہ میں ایک نسخہ بتا دیتا ہی جن کو بھی ہورمونز کا مسئلہ ہوتا ہے ایک تو میرا مشہر آپ کو یہ کہ آپ الٹرا ساؤنڈ کریں پیلویس کا تاکہ ریزن پتا چلیں آپ کو کیوں نہیں ریگولر ہوتے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر اس سے بھی کوئی مسئلہ حل نہ ہو ڈاکٹر سے پوچھ کے اپنا پورا جو ہے تھائروائٹ اور سارا جو ہورمونز کا پروفائل ہوتا ہے وہ کرا لیں اچھا دوسری چیز یہ کہ اہرپس میں چار چیزیں ہیں آپ یوز کریں اس سے بہت لوگوں کو بہت زیادہ فرق پڑتا ہے ہورمونز بیلنس ہوتے ہیں وہ چیزیں ہیں اجوائن، میتھی دانا، کلونجی اور ثابت اسپاغول یہ چاروں چیزیں ہموزن لے لیں آپ ہموزن لینے کے بعد صبح نہیں ہارمون ایک چھٹکیس میں سے لینا ہے اثر کے وقت یعنی کہ دوبارہ خالی پیٹ ایک چھٹکیس میں سے لینا ہے دو دفع لیں آپ یہ تین مہینے کریں تین مہینے کے بعد پھر آپ اس کو چھوڑ دیں اگر اللہ کو منظور ہوا تو انشاءالا آپ کے ہورمونز بیلنس ہو جائیں گے آپ کا یہ مسئلہ حال ہو جائے گا ہاں ناظرین میں کوئی اسی چیز یا کوئی اسی ہرپس نہیں بتاتی کہ جس سے کوئی نیگٹیب نہیں ہے اور آپ دوسری چیزیں سب سے بیس چیزیں ہوتی کہ آپ سارے ہرپس بتا دیتی ہیں کچھ یہ نہیں کہ اس میں کیا چیز موجود ہے کیا نہیں ہے مطلب وہ سارے ہرپس ہوتے ہیں اور سب کو پتا ہے آٹومیٹک لیمائزت آئیشہ ہے سیال کوٹس سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم ہلو سلام علیکم کیسی آئیشہ جی ٹھیک ٹھیک ٹا خیریت سے ہاں بس سکھاں بات کیجئے گا میں کل بھی فون کرتے ہیں نہیں کال ملی آج میں پتا نہیں کس طرح سوال ملی ہے اکنی خوش ہوں کہ بس یہ دیا آپ نے جو محنت کیا کال کرنے میں یہ اس سے کال ملی آپ کو بتاؤں کل سلام جے کل میں اتنے کی ڈاکٹر فون کرتے ہیں اسی نہیں ہوا کوئی بات لیا ڈاکٹر خورم نہیں سی داکٹر بلکیز سی میرا یہ مصلا ہے کہ میں مرد ہوں دو بیٹیاں میلی تو ان کے ساتھ اتنا ٹائم ہی لگتا مجھے اپنا کیل کرنے کے لئے تو میرے ہاتھ پاؤں جو ہے وہ بہت زیادہ رف ہو گئے ہیں ان کو کچھ صحیح کرنے کے لئے رف ہو گئے ہیں کیسے رف کھڑدورے ہو گئے ہیں جی جی ہاں بلکیز ہو رہے ہیں ٹھیک ہے میں بتا دی چلے سے یہ آن اے دیکھی گا ہاں آئیس پر آپ نے بتا رہا ہے تاکہ وہ آرام لوگ سے ملک سکتے نو ٹنشن ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہی ٹپاستہ ہی حالی ہی مجھے کہ ٹھیک ہے ہائی الحمدللہ آہستہ اچھا دیکھیں ابھی میں نے ملیٹھی کی بات کی تھی آپ نے کیا کرنا ہے ایک چھٹکی ملیٹھی پھٹکری چینی مصری یہ ساری چیزیں ایک ایک چھٹکی لے لینی ہے آپ اس کو بلائیں میں ملا ہے اور اپنے ہاتھوں پر اچھی دے لکھ سے لگائیں تو اس سے جو خردورا پنے وہ بھی ختم ہو جائے گا جب آپ پانچ دس منٹ اس مساج کرنے تو ہاتھ دونے کے بعد آپ کو یہ اچھی سی مویسٹرائزنگ پریم لگا لیں اس سے ایک تو کلر بھی آپ کا صحیح ہو جائے گا جو کالے ہو گئے اور جو رف ہو رہے یعنی کہ خردرے پن جو آ جاتا ہے اگرم سختی جو آ جاتی وہ بھی صحیح ہو جائے گی آپ یہی چیز ہفتے میں دو سے تین دفعہ کر لیں اس سے کافی بہتری آ جائے گی کافی پر پڑے گا کیا بات ہے جی ایسے ہی بس ہونا چاہیے کہ آپ اپنے دیکھیں ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ لوگ سوالات کر رہے ہو تو ایسے سوال جو آپ کے اپنی پرسنیلٹی کے حساب سے اچھے ہیں ہر ایک کو ایون لڑکی ہے چاہے لڑکا ایون لڑکوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنا خیال ضرور رکھا کریں اور لڑکیاں تو ویسے ہی ماشاءاللہ سے ہمیشہ اپنے حسن کا خیال رکھتی ہی رکھتی ہیں آپ لڑکے بھی بہت کرتے ہیں نہیں اور بھی کرنا چاہیے کئی لڑکیوں تو جو نہیں کرتے ہیں جو پیدل چل رہے ہیں جا رہے ہیں ان کو بچائے کہ کچھ ایسی چیزیں استعمال کریں جسے ان کا رنگ بھی صحیح رہے ٹھیک ہے مطبع دھوپ ہے تو آپ بچاؤ کر سکتے ہیں کیونکہ کر سکتے ہیں ہمارے سا دیکھا کالرن سر بات کرتے ہیں حالی جی سلام علیکم ہالیو اسلام علیکم جی کیسے آپ جی؟ ٹھیک تھا کہیں میں شکر ہے اللہ جی ٹھیک تھا ہوں ہاں چاہیے آپ کو بہت سے بات کر رہی ہے آپ کا سوال ہاں جی میں نے ڈاکس اپ سے یہ پوچھنا تھا کہ میری ایجے سور پیفٹی ٹو کے قریب ہیں مجھے نا کچھ دنوں سے پتا نہیں ڈپریشن لگ رہا ہے یہ کیا ہے کہ میرے میدے رلی جگہ پر کچھ کبراک سے اٹھتی ہے اس کے بعد میرا بیپی بہت تیز ہو جاتا ہے اور خاص طور پر جو مستانے والی جی دریقے وہ ایسے لگتا ہے grandma جیسے گھر پاس ہونے والا ہے لیکن وہی گرود ہو جاتا ہے لیکن کو اٹھتی şeyler مائے جاتا ہے کتنی ہے یہ تیٹو آج آپ میلو پوز میں ہے ہاں جی ہوں اور گھبران کے انتے کے یہريف بہت ہی ہے elles macklers outstanding اور researched اور isazہ ے ایسا اب غرمی ہے مجھے تین چار سالی ہو گئے مجھے تب چطی ہی لگ رہے گا لیکن یہ ہے کہ اب یہ جو پشتنوں سے مطلب ایک دن تو آپ کو سوے سوے میں ابھی اپنے پر جہادہ تیز ہو گیا تھا اچھا ٹھیک ہے میں آپ کو بتا دیمیوں کو اگلے اونل سنیے گا ٹھیک ہے اوکہ تینکی سو مچ فر کولنگ بہت میں شکریہ آپ کا جیتے دیکھیں ان کے لیے ہیں میں صرف ان کو بتا رہی ہوں ان کے لیے ایک دواہ آتی ہوں ہوتے ہیں کہ میں مینو پوزل سینڈروم سے کہتے ہیں جس میں ہوت فلیشز ہوتی ہے ایک دم رونے کا دل چاہتا ہے بروٹنگ ہوتی ہے اور بہت زیادہ گھرمی لگتی ہے آگ سی لگتی ہے جسم سے آگ سی نکلتی ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے لیکسز 1M میں آپ لے لیں صبح پانچ خطرے ایک گھوٹ پانی کے ساتھ ناشتے کے بات اور شام میں پانچ خطرے ایک گھوٹ پانی کے ساتھ آپ لگتار تین دن لیں اس کے بعد آپ نے گیپ دینا ہے ایک ہفتے بعد آپ لے لیں اور اللہ نے چاہا آپ کا جو مسئلہ ہے انشاءاللہ حل ہو جائے گا آچھا یہ کافی زیادہ بیٹھا ہے گا آچھا اس کے ساتھ آپ نے خیمومائل ٹی یا ایوننگ پریم روز کہیں سے آپ کو اس کے کیپسولز مل جاتے ہیں وہ ملے آپ وہ لے لیں اور خیمومائل ٹی رومن نہیں لیجئے گا دیکھ لیجئے گا جہاں جرمن لکھا ہو جرمنی کی مطبکہ وہ آپ لیں وہ آپ دیجئے اس سے آپ کو فرق پڑے گا آچھا میں اسی سے ریلیٹیو ایک اور سوال بھی کرنا چاہوں گا لیکن پہلے نورین سے بات میں یاد لائے گا کہ میں سوال ابھی یاد کر رہا ہوں تاکہ کہ منپوس ہونے سے پہلے اگر پرکوشنز کر لیے جائے تو وہ کیا ہونے چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ خواتین اس کے بات کے بات سوچتی لیکن پہلے ہی کیونکہ آج کل جو باہر کی جتنی بھی تھیرپیزیں وہ یہ کہ منپوس سے پہلے آپ نے جو اپنے پرکوشنز لینے اچھا جی ہمارے سار کولر نے ان سے بات کرتا ہے رجی اسلام علیکم والیکم اسلام نازیہ آدھا کر بلکیس سے بات ہو سکتی ہے بالکل بات کر لیجئے گا سوالکر صاحبہ والیکم اسلام نورین ہے نورین دوکر صاحبہ میری بردن ہے ان کی اسے قریبن فیفتی ہے کل وہ ڈاکٹر کے گئیں تو انہوں نے اٹرسان کیا تو ان کے پٹے میں پتھری تھی بتائی ٹھیک تو پانڈی آپ کی ہرپ سے کوئی ایسی ہوگی تو آپ کی وہ پتھری جو ہے وہ ہرپ کے ذریعے سے نکل جائے نہیں بیٹا ایسا کچھ نہیں کیونکہ ڈاکٹر کہتنے کہ اس کے ضرورت میں نے کئی لوگ ایسی سروائی کرتا تھے بالکل بالکل سروائی کرتے ٹھیک ہے میں آپ کو بتا دیتا اچھا ایک میری بات سنیں میں نے بتا نہیں ٹسٹا آپ سن رہی ہیں جی میں سن رہی ہیں میں نے یہ پڑھا تھا کہیں کہیں سے ٹی وی سے ٹک نوڑ کی تھی کہ وہ جو کئیلے کی چھال ہوتی ہے ڈیرڈ انسٹس کا دو گلاس پانی میں پتہ نہیں ٹیک بنانے کے بوائل اگر وہ یوز کریں تو اسے ہو جاتی کس کی چھال بیٹا کس کی چھال جی کس کی چھال یہ جو کئیلے کی چھال ہوتی ہے کئیلے کی چھال ٹھیک ہے تو آپ کائیلے سے بتا دیتی ہے چلی سے آپ کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے دیکھیں سب سے پہلے تو ایک بات بتا دوں بلکل یہ ہے کئیلے کی چھال کے بارے میں ہے لیکن میری ریسرچ میں جو بات نہیں ہوتی پھر میں اس کو نہیں کرتی اچھا ایک بات یہ ہے کہ سائنس ہی کہتی ہے کہ پتے میں نکاسی نکلنے کا راستہ نہیں ہوتا یا تو وہ ریت بن کے نکلیں ٹھیک ہے اچھا ہر پتے کا آپریشن نہیں کرنا چاہیے جس میں پتھری ہو وہ سروائف کرتے ہیں بلکل ڈاکٹر سے ہی کہتے ہیں جب بہت زیادہ پین درد اٹھے تو آپ آپریشن کی طرف جائیں اور اس کا واحد حل میری نظر میں آپریشن ہی ہے لیکن پریکوشنز آپ یہ لیں کہ آپ نے کیونکہ آپ نے تلیوی چیزیں نہیں کھانی بڑے کا گوش نہیں کھانا تلیوی چیزیں نہیں کھانی اور کچھ پیٹن میڈیسنز ہیں وہ میں بتا نہیں سکتی کمپنیز کے نام آ جاتے ہیں وہ آپ یوز کریں اس سے ایک تو آپ کا مطلب کہ اگر نکلنا ہوا ہومپیٹک میڈیسنز ہیں وہ اس کو رید بنا کے نکال زراد بنا کے نکال لے لیکن جو ایک پریکٹس ہوتی ہے نیم حکیم خطر ہے جانا آپ کوئی بھی جڑی بوٹی لے کے اُبالتے ہیں تو اللہ نہ کرے آپ کا پتھر پتھر ہے وہ اس کے ڈک پہ آکے پھز جائیں جان جا سکتی پتہ برسٹ ہو سکتا ہے تو اگر جب تک آپ کو جو کہہ رہا ہے اس پر یقین نہیں ہو یا کوئی سند یافتہ حکیم نہ ہو تو آپ چیزیں استعمال نہ کریں اس سے جان چل جائیں پتہ کا تو یہ کہتے کہ آپریشن کرا لینا چاہیے آپریشن ہی کرا لینا چاہیے لیکن نازیہ اگر آپ کو پین ہو رہا ہوں تو آپ اپریشن کی طرف جائیں نہیں تو کوئی بات نہیں پہلے تو یہ ہوتا تھا فیٹی فورٹی فرٹائل یعنی کہ جن خواتین کے بہت سارے بچے ہوتے تھے بہت زیادہ موٹی ہوتی تھی ان کے پتے میں پتھلی تب تو پتھلی پتھلی خواتین کے ہاں پر بھی ہوتا ہے اچھا ہمارے سرکار کالرن بھی ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم ہمارے ساتھ میں شمائلہ بات کر رہی ہوں جی جی شمائلہ جی آپ کا سوال دکٹر بلکیس سے بات کرنی ہے بات کیجئے اسلام علیکم دکٹر بلکیس مجھے یہ بات کا پوچھنا تھا آپ سے میری چادی تقریباً دو سال ہونے والے ہیں لیکن ابھی تک کوئی پریگننسی وغیرہ کا کچھ نہیں ہوا ہے تو ڈاکٹر سے میں نے چیک اپ کروایا ہے تو وہ کہہ رہا تھا کہ آپ کے ایکس نہیں بن رہے ہیں اچھا آپ کی عمر کیا ہے میری ٹوائنٹی فور اچھا آپ کراچی میں ہو تو آپ کلینک آ سکتے تو آج ہیں ایک نسخہ میں بتا دیتے ہیں لیکن آپ کو پوری ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے ٹھیک ہے میں نے یہ بھی سنا ہے کہ یہ ہوتا ہے کہ ایکس جن کے نہیں بنتے تو وہ کبھی ایسا ہوئے نہیں سکتے ہیں پریگنٹ ہوئی نہیں سکتے ہیں دیکھ آپ نے کیا سنا ہے جن کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے تو میرا مسئلہ ہے تو وہ کبھی کنسیف کریں نہیں سکتے ہیں اگر ایکس نہیں بن رہے تو پھر دوائیاں ایسی سے ایکس بنتے ہیں میں بہت دوائیاں کھائی ہیں 9.35 دی کافی دفعہ کچھ چار مہینے کھائی ہیں میں نے اچھا میں اس کا جواب دیتا ہے ٹھیک ہے اگر قدرت کی طرف سے ایکس بنتے ہی نہیں ہیں اس کا سلسلہ ہی نہیں ہے یا آپ کی کوئی ایسی ہورمون ہے ہی نہیں تو اس کا علاج افکورس نہیں ہے ہم قدرت سے نہیں لڑ سکتے لیکن آپ کو جو منتلی سیکل ہے وہ آرہے ہیں آپ کے ایکس مچور نہیں ہیں یا کسی سیکل میں کیونکہ ہر سیکل دوسرے سیکل سے بلکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور اس کا علاج موجود ہے ایکس بنتے ہیں مچور بھی ہوتے ہیں ابھی تو آپ کی عمر بہت چھوٹی ہے ٹھیک ہے میں آپ کو ایک نسخہ بتا دیتی ہوں آپ ویسے تو سپاری پارک اچھی کمپنی کا لے کے وہ بھی دودھ میں ڈال کر آپ استعمال کر سکتی ہیں اور وہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے اگر سپاری پارک میں بیزے مرخ بیزے مرخ اگر استعمال ان کو کشتہ تو میں نہیں بتا سکتی ہیں لیکن اگر استعمال آپ زیادہ کریں اور انڈے کے چھلکے ہوتے ہیں انڈے کے چھلکے ہوتے ہیں انڈے کے چھلکے ہوتے ہیں اس کو آپ نے نکال دینا ہے اور انڈے کے چھلکوں کو دھونے کے بعد آپ نے اتما اس کو گرانڈ کرنا ہے کہ وہ پاوڈر بن جائے اصل میں ایکشل جو ہوتا ہے ریچ سورس آف کیلشم ہے ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو بلکل پاوڈر ٹیلکم پاوڈر کی طرح بنا لیں اس کو آپ جو ہے شہد میں ملا لیں ٹھیک ہے وہ صبح شام آپ لیں یہ تو ایک ٹوٹکا ہے اور اگر آپ ریپورٹس لے کر اگر آپ ہیں آپ آج ہیں تو سکتا ہے کہ آپ کی کچھ نہ کچھ مدد ہو جائے شکریہ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ملکیز اور انشاءاللہ اگر آپ سے اسی طرح ملیں گے اور بہت ساری ٹیپس جانیں گے اور اس کے ساتھ ہی آپ دے ہمارے ساتھ ہی رہیں ابھی آپ کی ملاقات کریں گے بڑی مزددار ہمارے ساتھ گیسٹ ہے بڑی انٹرسٹنگ ہے بڑی حلق گلے والی تو ہمارے ساتھ ہی رہے کہ کہیں نہ جائے سلام پاکستان سلام پاکستان میں اور اب بچائیں آپ لوگوں کا جو سڑا ہے ہلے گلے کا تھوڑا سا انٹرسٹنمنٹ کا اور میری ساتھ آجائیں میری تو اچھی دوست ہیں لیکن یہ کہ آپ کی بھی اچھی دوست ہیں کیونکہ وہ ہمیشہ کام بہت اچھا کرتی ہیں اور جو بھی اچھا کام کرتا ہے اچھا دوست بن جاتا ہے پچھلے دنوں میں نے ان کا ڈرامہ دیکھا وہ سو وانڈرفول بہت ایکسپیکٹلی بہت ہی کانٹروورشل کریکٹر کیا اور بڑے مزے کا کیا اور بڑے اچھے انداز میں کیا سو وی ہاو ویڈنیتا ہاو ایو کیسے آپ ٹھیک ٹاک ہو بلکل ٹھیک ٹاک مزے میں آپ کیسی ہیں نازیہ بلکل ٹھیک ٹھیک ٹاک بھئی اب میں تو پریشان ہوگی تھی رول چھول دیکھ کر رول کباب بن گئے تھے ہاں وہ ذرا تھا ایک بڑا زبرتس قسم کا نیگیٹیو کریکٹر تھا اور آلیا امام اس کو ڈریکٹ کر رہی ہیں اس نے بہت اچھی کار براوٹو آلیا امام پرسٹ آفال ماشاءاللہ سے مطلب اتنا اچھا وہ کام کر رہی ہیں ہم اندر فل ٹیم اور ڈریکٹ آلیا امام نے بھی کیا پہ محفوظ کوریشی صاحب وہ بھی انہوں نے بھی سنبھالا بیچ پہ تو آئی میں ایس ریلی گوڈ بہت اچھا بڑا اچھا ایکسپرینٹس آلیا امام کے ساتھ آلیا بیسیکلی ہم انہیں بول رہتے ہیں آلیا امام اسے بولا نہیں جارا آلیا بڑا محنت کر رہا ہاتا ہے آلیا بڑا محنت کر رہا ہاتا ہے خود آلیا نے میرا میک آور کیا اچھا سیٹ پہ بیٹھ کے وہ میرا سپیشلی مجھے دو گھنٹے پہلے بلا کے میکر پارٹیس کر رہے تھے دوسروں کے بھی گا لیکن آلیا میرا میک آور کر رہی ہوتی تھی میرے بالوں کو ٹانگ کرنا پروپر گیٹ اپ کے ساتھ وہ امین بیری پروفیشنل آلیا برکو الگ اس دفعہ چھویا ہے آلیا بڑا میک آئی ایک آر دفعہ پہلے بھی کر چکی ہو تو ہمیشہ ہی مزہ آتا ہے نگٹیو رول کرنے میں مزہ بہت آتا ہے مارچن ہوتی لیکن کیا گھروں مجھے لیتے ہیں لوگ نگٹیو میں کیوں تو اتی پہ سیٹی نگٹیو لگتی لیکن اچھی بات ہے تو بڑی معصوم سی سویٹ سی لگتی ہو تو وہ کریکٹر کرنے مزہ آتا ہوگا مزہ آتا ہے لیکن اندر سے بنیتا کہہ رہی گی تمہیں کہ آدم اندر سے مجھے اینا صحیح ہے نا نادیا تو جانتی تھی اندر سے اندر سے ایک انسان جب بنیتا کے اندر سے بھول رہا ہے تمہیں کہا مالوں جی اچھی اچھی ایکٹنگ مطلب یہ ایک ایک ایکٹنگ ہوتی ہے نا میں سمجھتی ہوں کہ نیگٹیو کرنا میری نظر میں آسان ہوتا ہے کومیٹی کرنا بھی میری نظر میں بہت آسان ہوتا ہے مجھے جو بہت مشکل کام لگتا ہے رونا میں سمجھتی ہوں رونا اور نگٹیو کریکٹر کومیٹی کرنا کومیٹی کرنا بڑا مشکل ہے میں سمجھتی ہوں کہ کومیٹی کرنا بہت آسان ہوتا ہے جو سب سے مشکل ترین کام ہوتا ہے جو آپ کو کرنا ہوتا ہے پوزیٹیو کریکٹر اس کے ساتھ جسٹس کرنا is really difficult لیکنیگٹیو میں آپ کے پاس بہت مارجن ہوتا ہے آپ اپنی آئی سے آپ اپنی body language آپ کھیل سکتے ہو اگر آپ کو کومیٹی بھی کرنا ہے تو اس جسٹس گیم آف ٹائمنگ فٹا فٹا ٹک ٹک ڈالکس بلے تو کومیٹی بھی جاتا ہے لیکن پوزیٹیو میں بہتا سلو سلو اپنے آپ کو سنبھال کے کونٹرول کر کے تو پوزیٹیو مجھے ایک چیز کا ہوتا ہے کہ بعض خواتین کو اور حضرات کو بھی جو ایکٹرز ہیں وہ اتنا ہیروزم چاہیئے مجھے ہوتا ہے کہ آپ جب آپ کسی سٹوڑی لائن پر آرہے ہو جب آپ کریکٹر کر رہے ہو تو آپ کو کریکٹر ہونا چاہیئے نہیں جی مجھے ہیرو بننا ہے نہیں جی مجھے ہیروین بننا ہے اور وہ پھر انسان ہیرو ہیروین کے چکروں میں ۔ نہیں ٹھیک ہے جی اس طرح کا چاہیے ہیروین جی اس طرح کی ہو رہا ہوتا ہے لیکن جو بھی کریکٹرز آپ کو مہتر ہو رہ رہی ہے اپنی آپ کو کریکٹر ہوتا ہے اپنی آپ کی پرسنیلی کے حوالے سے بھی کس کے بات سے کیوں اپنے اب پڑھے بخش ملوں برضا ہی رہی ہے سب کو بہت اچھا لگا لیکن میرے جو بھائی ہم اسے بڑے وہ زرہ انہوں نے میٹنگ بٹھائی ان کو مجھے بلا میٹا آئندہ ایسا کرکٹر آپ نے کیا تو اچھا نہیں ہوگا این گئی بات ہوئی تھی بھائیوں نے تھوڑا بھائی تھوڑے سے گئے سوڑا رہتا ہے کہ میں اسے نہیں کرنا چاہیے اچھا مجھے اچھا لگا میری کزن انفریکٹ سنیتا اس نے بھی دیکھا آنیا تو بہت اچھا تمہیں کرکٹر سب کو بہت اچھا کرکٹر کچھا کہ آپ نے عادی ہمیں بہت بہت خوشی ہی ہے ایک ایسا چیز چیز ہوتی ہے کہ آپ نے اب اسی یہ والے کریکٹر تھی آپ کو منوا سکتے ہو کہ ہاں میں مدف کچھ کر سکتے ہم بھائی بہت اچھا کچھ کرسکتے ہیں بھائی بہت ہمیں بہت رف لینگش تھی اور بہت میڈیوکر بہت لور میڈل پلاس لڑکی اور بلکل نیتے زمین پہ بیٹھنا ہوتا ہے بہت اچھا ٹریک ہے ملکہ کری آن دیکھیں آپ پر یہ ساکر بھی دیکھتے ہیں کری آن پتہ چلے سارے کریکٹر ہیں اب دنیدہ کو ایسے ہی مل رہے ہیں ایمیز سارے جی آج ہی سائن کریں اور ماؤں پر لے لکے ماؤں سائن کریں ملکل نہیں یہ بڑا ہو جاتا ہے ایک ایک کریکٹر آپ ایک زمانے میں میں نام ہی دوں گے لیکن سارے کریکٹر ایک جیسے ہو گئے تھے میں تو دیکھ کے پریشان ابھی بھی ایک دو درامی ایسے چلے ایک چینل میں وہی کریکٹر رہے ہیں دوسرے چینل میں وہی کریکٹر رہے ہیں کچھ تو مطلب کچھ تو رہے میں چیز لے کر آئے ہیں اگر آپ کو لگتے نا چاہتے ہیں تو تو ریل گاڑی بن جاتی ہے نہیں جی اب یہی اسی کو گھوم پر کے لے یہاں سے بھی چلے وہاں سے بھی چلے گا دونوں جگہ سے ایک چیز چلتی رہے گی ہے تو منیتا آپ پتاو اور آگے پلانس کچھ نہیں پلانس بہت دھمکے دار پلانس کیا تو ہاں کے دارے ہیں ماشاءاللہ کرلی ہیں ابھی دو اور پروجیکٹس کے بہت اچھے ہیں انشاءاللہ بہت جلدی ہوں گے بہت اچھے ہیں ایک میں تو بہت اچھا ہے ایک موہف مرزا، میں وشایات اور میں ہم تینوں کی love triangle story بہت اچھا کریکٹر اس میں یہ ہوتا ہے اس میں بھی اگر دیکھا جائے تو بہت نیکیٹیو ہے ہم لوگ سب سکول اس طرح کے فلم میکنگ پورس کی سٹوڈنٹس ہوتے ہیں تو اچھا ہو جائے گا آج ہماری دوست ریس کمالی نہیں بھی آنا تھا لیکن یہ کہ ان کی طبیعت ذرا خراب ہوگی ان کو خوب پوچھ دیں رات میں ان کا میسج آئے کہ مجھے بہت الٹی آنی ہے میں آنی سکتی ہوں تو اس وجہ سے ہمارے ساتھ آج موجود نہیں ہے بڑا مزا آتا اگر وہ بھی ہوتی ساتھ ہوتی تھے کہ میسٹری میری بڑی اچھی اس کے ساتھ میری بہت پکی دوست ہے وہ ہم اکثر ہر جگہ پر پائے جاتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں جی بنیتا کو اگر ڈھوننا ہے تو رس کو پکڑو اچھا یہ دوستیاں بہت کم شو بیز میں بہت کم ہوتی ہیں کیوں؟ اکثر شو بیز کے شو بیز آپس میں لوگ نہیں ہوتی ہیں یا تو ٹھیک ہے آپ کی پروڈکشن ٹیم سے کوئی لڑکی ہو جائے گی یا کچھ ایسا ہو جائے گا لیکن آپس میں جو ایکٹریس بغیرہ ہیں وہ دوستیں نہیں ہوتی ہیں سچ ہے بالکل سچ ہے اس لئے نہیں ہوتی سمیہ خاصل صاحب ہاں کہیں نہ صحیح آپ کو کچھ ایک جیلس فیکٹر یا کچھ اس ٹائب کا کچھ کریٹ ہو رہا ہوتا ہے لیکن اللہ کا شکر ہے میڈیا اور رس کی دوستی کنسرن ہے ہمیں نہ چاہتے ہوئے بھی جیلسی نہیں آتی یا پتا کبھی کبھی جیلسی آتی ہو کسی دن سوچا ہو کہ آئے ریز مجھ سے اچھا کام کیوں کہ رہی ہے مجھ سے اچھا کام کیوں کہ رہی ہے جسرا اکثر ہوتا ہے کہ اوپر سے تیری مٹھاس نظر آ رہی ہوتی ہے نظر جل کروڑے ہوتے ہیں نہیں لیکن بلکل بھی نہیں میں اس کو بلکہ اپنے بہنوں کی طرح سمجھتی ہوں اس کی بھی بہن نہیں ہے اور میری بھی بہن نہیں ہوتا یہ بات اچھی ہو جاتی ہے جہاں پر اکثر میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جن کے ایک ایک سنگل سنگل بہنی اپنے بھائی ہوتے ہیں وہ ہمیشہ دوسروں کے ساتھ بہن بھائی ہوتے ہیں کیونکہ دوسروں کے بہن بھائی رون رہے ہوتے ہیں کسی کو ترسے ہو رہے ہوتے ہیں اکثر ممی کو بول رہی ہوتے ہیں ممی آپ نے میری بہن نہیں ملی بہنیں دو بھائی ہیں مجھ سے بڑے ہیں ہم سے بہنیں ہیں تمہاری ایک پرس نیلی تھی جو میں نے بھنیتا پر دیکھا ہے میشہ شیس آر ویس مائلنگ اپی اور بڑے مطلب اچھا جو ایلیتیوڈ ہوتا ہے ہسی مزاک بچپن سے ایسی تھی کیا بچپن سے ایسی ہو جان بچپن سے ایسی تھی تھی بچپن سے تھی میں کچھ بیچ میں آکے بڑے شائع ہونے لگی تھی اور بڑے چپ چپ سرنے لگی تھی کچھ 9th یا 10th grade کون سیسا واقع ہو گیا کچھ ایسی نہیں بس میں اوٹومیٹکل ہو گئی تھی زیادہ شاپنگ پر جاتی تھی اور زیادہ مارکٹ سے جاتی تھی نہیں جاتی تھی لڑکیں کہتے ہیں وہ تیک ہوتی ہے جس پہ مشہ لڑکیں پہ آؤٹسٹینڈگ لگنا چاہتی آٹومیٹکلی مجھے نہیں پتا کیوں ہوا اچانک سے میں موائل ہو گئی اچانک سے موائل ہو گئی اچھا سارٹ بلکل سائی لائن کر دیا بلکل بھی اس کی ضرورت زیادہ نہیں جا رہی ہوتی بلکل جائی نہیں رہی ہوتی کیوں؟ میرا بیچ میں اچھا موٹی ہو گئی تھی بیچ میں بیچ میں اور میں بلکل موٹی ہو گئی تھی بہت ہوتی اچھا اچھا موٹی ہو گئی تھی شروع میں نے موٹی ہو گئی تھی بڑے فاشن شوز بیچ میں بھی سب کے ساتھ بھی اچھا اکسپرین سنہاں بارتا شاہ بارسی بھی موٹی ہو گئی اچھا میرا موٹی ہو گئی لیکن میں بیچ میں گیپ لیا تا 3-4 سال کیلئے اچھا سال کی عرصے میں موٹی ہو گئی موٹی ہو گئی موٹی ہو گئی اچھا یہ ایک قدرتی چیز بھی ہوتی ہے جو لوگ آن سکرین نہیں آرہے تو وہ اپنا اتنا زیادہ خیال نہیں رکھتے ہیں جیتنا آن سکرین والے ہوتے ہیں اب دیکھو تم آئی ہو تم نے اپنا اپنے اپنے مقدم سے مینٹین کیا بلکل مینٹین کیا میں سوچ رہی ہوں کہ اور مینٹین کر کے میں دوبارہ ضرور جاؤں بکر جب میں فیکسن شو دیکھ رہی ہوتی ہوں تو ایک بڑا دل میں وہ رہا تھا کہ میں بھی کرتی تھی مس کرتی ہو بھی یا نہیں بہت مس کرتی ہوں لیکن اپنے درام میں میں کوئی تائم اتنا زیادہ نہیں دے سکتے ہو فیشن شو کا بہت مسئلہ نہیں ہے فیشن شوٹس کا اسپیشلی یا چا 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 پانچ وچ گھٹے لگ جاتے ہیں فیشن شوٹ اگر آپ فیشن کے ساتھ چار گھنٹے تین گھنٹے دل ہے بی بی لگاو ہے وہیں پر ہی دل اٹکا ادھر ہی ہوا ہے دل ادھر ہی ہوا ہے کبھی عرصے تک وہی ہوتا ہے انسان سوچ رہو ہوتا ہے دیکھیں کہ ڈراموں میں آنے کے بعد آپ کا کافی حد تک تائم کنزیوم وہ ڈراموں میں ہو جاتا ہے آپ پر ڈی نائٹ شوٹ کس وقت ہیں کس وقت نہیں آپ کچھ اس وقت نہیں سوچ سکتے سچ ہے کیا کنزیوم یہ بہت ٹائم سو بہت دل از بچ جہے ورادرس بچ جا رہے سو بہت سارے آٹس ہوتے ہیں سب کو ساتھ ساتھیکھ کے چلنا سب کی سینز ہوتے ہیں کبھی ہمارا تو کبھی ان کا کبھی ان کا ہو جاتے ہیں کوئی جان بجھکی زیادتی نہیں کر رہا ہے بہت بہت زیادہ بیٹھنا پڑتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو گاب بہت لمبا مل گیا اب آپ بیٹھے میں ایک گھنٹے تک دو گھنٹے تک سب انتظار کریں اگلے کا سین ختم ہو تو میرے ترن آئے گا اس کا کوئی سلیوشن نہیں ہے وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا تو اس ٹائم پر بیٹھ کے کیا کرتے ہو سو جاتے ہیں بس سو جاتے ہیں بس یہی کام ہے جہاں جگہ دیکھیں آپ پر چار دلوڑ کے مور پر سو جاتے ہیں بس یہی عالی کام ہے یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کبھی کبھار آپ کا ٹائم بڑا زائیہ ہو رہا تھا سرچ آپ کے دو گھنٹے کا گاب میچ میں آ گیا اس کے لئے کچھ فیسیلٹی ہونی چاہیے فیسیلٹی ہونی چاہیے یا تو آپ اپنی بک ساتھ لے کے جائیں ریڈنگ کر لیں یا کچھ آ کر آپ کچھ پڑھ رہے ہیں کچھ continue کر رہے ہیں لیکن کچھ ہو نہیں سکتا سیٹس پر نہیں پڑھا جاتے کیونکہ آپ پر اتنے دوست ہوئے لوگ اتنے ہوتے ہیں آپ کی باتیں آپně سکے نہیں تو اگلі کی باتیں ہی سن رہے ہوتے ہیں نا کہ ان کی باتیں کارے خود ایسے بنیتہ کہہ کرتے ہیں بنیتہ سو جاتی ہے اور اس کے بعد دوستان کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں سوتی نہیں ہے اصل میں لیکن دوستان کی باتیں مزہ آتا ہے نا دوستان کی باتیں مزہ آتا ہے نا انج Mansion کی راتی ہے کیا باتیں ہوتی ہے اکسر ہوتا ہے اور بیب verb 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 basis آپ سیٹس پر باتیں باتیں کر رہے ہوتے ہو لیکن یہ کہ جب باتیں پتا چلتی ہیں تو وہ باتیں پھر اٹھ کے آگے چلی جاتی ہیں اور اس کے بعد پھر ایک فساد ہوتا ہے کبھی لڑائیں گے ہیں شرائیں گے ہیں کسی کے ساتھ میجر والی ہے میجر میرے کسی کے ساتھ بینے ہیں فیشن شو کے دور میں ایک دفعہ میری ہوگی تھی فرزا کے ساتھ اچھا ہیدراباد کہے ہوئے تھے ہم لوگ فیشن شو کرنا ہے آئیشہ وارسی کا شو تھا ہیدراباد جیم خانے میں تو وہاں پہ میری فرزا کے ساتھ تھوڑی سی ہوگی تھی میری دوستی ہوگی پھر ہاں پہ بات میں ہوگی تھی میری نہیں کسی سے لڑائی ہوگی میں بڑی سویٹلی بڑی فرزا اچھا ہونا یہ ہی چاہیے کہ اگر آپ چلے لڑائی ہو جائے کسی بات پہ نہ چاکی ہو جاتی کچھ ہوگی تھی دوستی ہو جانی چاہیے لڑائیاں نہیں کرنی چاہیے کسی فیلے گھوم پھر کہتے ہیں یا پھر میں کہتا ہوں کہ آپ کے لئے پیٹ پیچھے بات کر رہا تو اسے بس دور رہا اسے سلام دعا رکھو اگنور کرو کہتا ہے اگنور کرو کہتا ہے بہت بلسنگ ہے پتہ ہوتا کہ اکسر لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جسرا پیٹ پیچھے آپ کی بیس فرینڈ برائی کر رہی ہے اس کے بعد اب لوگ اس کی بات پہ اس لئے اقین کرتے ہیں کہ ہاں یہ تو یار اس کی بیس فرینڈ ہے اس لئے پھر ایسے لوگوں سے آپ دوستی ختم کر دو مطلب آپ ان سے دسٹنس آپ کرنا شروع کرتے ہیں کیونکہ پھر آپ کی برائی آپ کی اوپر آجاتے ہیں پتہ بھی تو چلے نا کہ کون ایمین یہ بھی تو نہیں پڑا چلتا نا کہ واقعی یہ جو سغا دوست ہیں یہی دوشمن ہے ہے نگی ہے کیا سین ہوتا ہاں صحیح بات نہیں پڑا جلتا نہیں وہ بہت پروسی آکے بتا دیتے ہیں کیا پروسی آکے بتا دیتے ہیں پروسی آکے بتا دیتے ہیں چانہ خراب ہو جاتے ہیں ہاں پہ جا گیا لیکن میں بتا دیتے ہیں بہت لیٹ ہیں ہاں 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 جب وہ کہتے ہیں جب سارے رات سب کچھ ویگ پوائنٹ آ چکے ہیں آج کتنی آپ کو ہم انسائیڈ سٹوریز بتا رہے ہیں جو شو بز میں ہوتی ہیں ایکسر اور آپ یہ دیکھیں سنیں ذرا کیا کیا ایکسری بلوگ بڑے وہ ہو رہے ہوتا ہے کہ جی پتہ نہیں شو بز کی دنیا جو بڑی ایک مزیدار دنیا ہے یہاں پہ جتنی ہنڈرنسز جتنی ٹھوکریں ہیں اور جتنی اس پہ آپ کو کیونکہ آپ کو کوئی سکون سے بیٹھنے نہیں دیتا کیونکہ اونر آرہے ہوتا ہے آپ کو سب کو نظر آرہا ہوتا ہے کہ یہ کام کر رہے ہیں تو انہی کے خلاف سکھانے والے دس آر لوگ ہیں بلکل سچ ہے بہت مہنت کا کام ہے بڑی گلامریس دنیا ہے گھر میں بیٹھے تو لگ رہا ہوتا ہے یہ سین کیا وہ سین کیا ہے بڑے خجل خواریوں کے ساتھ جا کے لائٹوں کے ساتھ دیر سارے میک اپ کے ساتھ لائٹوں کے ساتھ دس باتیں بعض ہوتی سیٹس پہ آرٹسٹ کچھ ہوتے ہیں کچھ نیکچرے ٹائے موٹ سوئنگ زورے ہوتے ہیں کبھی چھوڑی باتوں پہ یہ کر دے نہ وہ کر دے نہ تو بعض ہوں لگ رہی ہوتی ہی باتیں ریلیکس یہ کہنا چاہی اچھا یہ شوبیس کا شوق کب ہوا تھا اس پروفیشن میں کب آنا چاہی بہت چیزیں ہوتی ہیں بعض لوگ شوق کے لیے آتے ہیں بعض لوگ پروفیشن کے لیے آتے ہیں بچپن سے شوق تھا اچھا شوق بچپن سے تھا میری تو بڑی موویز بنینی ہیں میں کبھی موقع دگی تو لاکے دکھاؤں گی میں تو کوئی کلاس فیفت یا سکھت میں تھی تو میں گھر میں فیکشن شوز ترینج کرواتی تھی بچپن کی آنڈ آرہا ہے اسلام علیکم شیری ہلو اسلام علیکم شیری کیسی ہو آپ شیری کو آپ کیسی ہیں بڑی میٹھی اور پیاری آواز لگنی ہے شیری آپ کی شیری کی آواز شیری جیسی اچھا شیری کیسے ہیں آپ نازیاں بکو ٹھیک آپ کیسے ہو میں بھی ٹھیک ہوں پتہ اید کے دنوں میں بلکل کال نہیں ملی آپ کی اید کے دنوں میں کوئی بات نہیں ملی تو ابھی بلیٹڈ اید ابھی تو مل گئی نا چلیں اید اید مبارک آپ کو بہت بہت اید مبارک لیکن یہ کہ یہ آپ کا خلوص اور پیار ہے کہ آپ نے آج بھی ہمیں یاد رکھا ایسی ہی روالے سے یہ تو ہے پتہ آپ کو کوئی بھول سکتا ہے آپ کو دیتی ہوں پیاری ہیں شیری تو بتا آپ کرتے کیا ہو میں پڑھتی ہوں میں نائنٹ میں پڑھتی ہوں سائنٹ میرا سبجیکٹ ہے بیری نائس بیری ڈیفکلٹ لیکن یہ ٹیچرز اچھے ملے میں بڑا مزہ آتا ہے پڑھنے میں یہ ہوئی نا بات ہے آپ پڑھائی کو انجوائی کر کے پڑھنا چاہیئے پڑھائی کو انجوائی کر کے پھر وہ ایزی لگتی اور مزہ بھی آتا ہے پڑھنے میں اچھا بینیتا ہمارے ساتھ بات کروگی جی ہاں بات کر لو سلام علیکم اسلام علیکم اسلام کیا حال ہے میں ٹھیک ہوں آپ کیسی ہیں بیلکل ٹھیک ٹھاک مزہ میں آپ بتائیے کیسی ہیں اور سکول کی بات ہو رہی تھی جب میں پڑھتی تھی کلاس 5 میں 6 میں ہوتی تھی تو مجھے یہ سوچ کہ تینشن ہوتی ابھی تو میں نے 9 پر پڑھنا ہے پھر میں نے میٹرک کرنا ہے پھر مجھے 1 سے 2 سے 2 پر جانا ہے اور جد سے جھڑ سے ٹائم ختم ہو گیا پڑھ بھی لیا بڑی ریلاکس روم تو کیسا لگتا ہے پڑھائی کا آپ کا فیرد گزداد ہے ٹائم ہے ٹائم ہے ٹائم ہوتی لیکن اس لیول تک پہنچتے ہیں تو پتہ جیتے ہیں ہاں یہ سب تو ایزی ہے کچھ بھی تو نہیں ہے ایسی ٹینشن لے رہے تھے ہے نا شروع میں بڑی ٹینشن ہوتی ہے اب کسی بھی فیلڈ میں ہونے کہیں پر بڑی ٹینشن ہوتی ہے آئیسا ایسا انسان جو نا چیز کو بڑا اچھا مینج بھی کر لیتا ہے ہاں وہ پھر بعد میں پتہ چلتا ہے نا کہ ایزی تھا ہم تو ایسی پریشن لے رہے تھے اپنے اوپس ہاں صحیح کا بہت شیری بڑا چلتا ہے آپ سے بات کر کے آپ کی میٹھی میٹھی شیری جیسی باتیں سن کر تینکیس سو مچ پر کالنگ بہت بہت شکریہ اچھا ایک بڑی اچھی بات شیری سے مجھے یاد آئے کہ جب بھی انسان کسی فیلڈ میں آتا ہے ایون میں بھی اس فیلڈ میں آئے تم بھی آئی ہوگی تو بڑا جساں خوف زدہ ہو جاتا ہے دن سے بطب آپ اس چیز کو بڑی سلولی سلولی اس چیز کو مینج کر رہے ہوتے ہیں بات ہوتا ہے کہ آتے ہی کہتے ہیں کہ ہم اونچی وران اڑھنے لگ جاتا ہے پر ایک ہوتا آپ سلوہ وسائی ونزی ریس نام سے سکون سے آپ پہنچے کوئی ضرورت نہیں ہے چھوٹکیوں والی بات ہوتا ہے چھوٹکیوں والی بات ہوتا ہے بلکل اپنے پہنچ جاتا ہے کہ ہمیں پہنچ گئے ہیں دیکھیں ہم کہ ہر چیز میں جلت بازی اور کسی بھی کسیم کی لالش نہیں ہونے چاہئے ہاں بلکل بے لالچ ہو کہ بلکل سنسیریٹی کے ساتھ اپنے آپ سنسیریٹی کے ساتھ بندہ فوکس کر کے کام کریں چاہے کم کریں چاہے زیادہ کریں لیکن سوری اپنے دماغ والوں سے بھی ملکے جیساں آپ کا ملکی ہوتی کہ میں ستونک کے ساتھ ملکے کام کریں آگے بڑھیں تو بہت جاتا ہے بہت جاتا ہے اور آپ کا پہلے دن میں آپ کبھی بھی آپ سپر ہیرو یا سپر ہیروی نہیں بن سکتے ہیں اور ہر چیز کے ٹائم کے لئے آپ کو جو کیونکہ کئی ایسے پتے لوگ آتے ہیں نئی لڑکیں آتے ہیں وہ کسی کو دیکھ کر اکتم سے انسپائر ہو جاتے ہیں کہ او یہ تو بھئی یہ تو کیا یہ زبردست میں بھی ایسی بننا چاہتے ہیں یہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو بات کی لڑکیں آئی ہوتے ہیں اور جو پہلی کی لڑکیں آئی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے بات کی لڑکیں آئیں بھی اتنے ٹاپ پہ چلیں گے اور ہم ابھی وہی کے وہی ہیں تو اس قسم کی بھی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں یہ باتیں بھی چلیں کچھ اور آپ کو اندر کی باتیں بتائیں گے لیکن بریک کے بعد آپ کی کالز کا بھی بیٹ رہے گا ہمارے ساتھ ایرے سلام پاکستان وقت کے ساتھ رہیے کراچی میں سرچ آپریشن متعدد افراد زیر حراست کراچی ٹارگٹ کلنگ از خود نوٹس کیس کی سمانت اس وقت جاری ویکی لیکس نے انکشاف کیا ہے کہ متحدہ نے ڈیل کے بغیر گلانی کو وزیراعظم بنانے کے لیے پورٹ دیا اور عبامہ کا کہنا ہے کہ اسامہ کے خلاف آپریشن کامیاب نہ ہوتا تو نتائج بھکتنا بڑھتے سلام پاکستان میں اور میسیس فاروک ہمارے ساتھ اور ساتھی نمبر بھی آجائے کیونکہ کافی لوگ نمبر مانگ رہے ہیں وہ بھی ڈسپلے کرا دے ہیں سلام علیکم سلام علیکم سلام پاکستان سلام پاکستان سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم بسرک سلام علیکم صב�وح مجھے تغلak سلام شکریہ ایک ابھی من جان SCHM سلام علیکم اپ ذا پراکستان اپنے در ڈیو تو آج میں نے دیکھا ہے تو میں نے کہا ضرور آج میں درائی کروں تھانکیو سو مجھ بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے اور مسیس تاروک کیسی رہی اید؟ بہت اچھی لیکن آزیا آپ لائیو نہیں آئی تھی ہاں وہ تھوڑا سا لیکن یہ ہے کہ پتہ سب کو چھٹی چاہتا ہے ہم پورے رمضان آپ لوگ کے ساتھ تھے پتہ ہے بلکل اور رمضان میں بھی ہم بھی آپ تقریباً بہت ساری مصروفیات میں مصروف رہے اللہ تعالیٰ سب کی عبادات کو جو ہے وہ قبول کرے آمین سماری اور اید کی خوشیاں ہر ایک کو نصیب کرے اور آپ کی جو ماشاءاللہ گیس ٹائمی ہے ماشاءاللہ بہت کیوٹ لگتا ہے بس میں یہ بات کہنے والی تھی مسیس باروک ان سے آپ نے کوئی انٹرسٹنگ سے سوال کرنے کیونکہ آپ بہت انٹیلیجنٹ ہے آپ آپ بات کیجئے گا لیکن میں بلکل رہیو سلام بہت اچھے اور آپ ماشاءاللہ اتنی کیوٹ لگ رہی ہیں کہ کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے کہ کتنی زیادہ کیوٹ لگتا ہے ہاں کیوٹ سو مچ بہت 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 شکریہ آپ کے ڈراماز اکثر دیکھتی رہتی ہوں بہت اچھے لگتے ہیں آپ کی ایکٹنگ ماشاءاللہ بہت زیادہ دست ہے اور میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ سنیتا ماشاءاللہ کی آپ ایک ڈرامے میں ڈاٹر بنی تھی جی ہاں تو اس میں آپ کو کیسا ایکسپیرینس لگا کچھ اچھا فیل ہوا ہم یہ پوچھیں کہ سنیتا کو کیسا فیل ہوا یہ سوال ان کو تو بڑا ہی اچھا محسوس ہوا ہوگا سنیتا سے پوچھنا پڑے گا جی بلکل میں اس کا آپ کو جواب دیتی آئے گا سانیہ ہاں جی تو سنیتا کو کیسا فیل ہوا تم سے کچھ کبھی کہا تھا تمہیں یہ تم میری بیٹی بنیوی ہو کیا مطلب مسئلہ ہے ہن جی اتنی بڑی ساری گھوڑی رڑکی اس کی بیٹی بنیوی ہو میں نے سچا کیا ان یا امیاند ایمیان بہر اچھا وہ ایک سیریل تھا نواز نے اس کو مجھے سارا کچھ آیا نواز میں نے انٹریکٹ ہیا تھا سنیتا بیٹی بننے کا ایکسپیئنس بہت اچھا تھا بہت بہت مزایا بہت مزایا کہ سنیتا کی بیٹی بنی تھی بہت 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 فاہد مستفا جو تھے وہ میرے ڈاڈی تھے بہت بہت اچھا لگا بہت یہاں تلو اور ہم ugly ٹلی ایک صرف ایساں ہم نے بہت بہت مزا عزتی کی بھی اسے ہم نے ایساں سے ایساں سے ایساں سے ایساں سے ایساں سے بہت ہی ہم نے ایساں سے خیل کرتا ہے ایساں سے ایساں سے بہت تحقیق ، جب بہت مزا ہے ہم نے انٹھا ہوں تکیونی جبکتی ہے یہ بہت ڈالی ریعتی ہے یہی بہت مزا چاہیی ہیں یہ بہت ایساں اور مدکتی تھے مجھے اس لئے بنایا اس کے بیٹے کیونکہ میری شکل کچھ سے ملتی ہی جلتی تھی ہم کزن بھی ہیں میری فرس کزن ہے پوپو کی بیٹی ہے ہم دونوں کے ایک ساتھ بڑی بڑی تو وہ چاہ رہے تھے کہ نواز ہم ایسی لڑکی لیے تو سنیتا کی بیٹی کا کیریکٹر پلے گئی یہی بات آجاتی ہے اس کی فہد کی سوٹیلی بیٹی تھی فہد مصطفیٰ کی سوٹیلی بیٹی تھی فہد کو پاپا بولنا ہے میری لیے بڑا مشکل ہو گیا ہمیں کہا اس کے اچھے کیوٹ ہے ہانسو مجھے بہت فسن ہے فہد میں بہت انسپائر رہتی ہوں پر سے ان کو پاپا بولنا ہے کبھی کبھی بولتی تھی دیٹی؟ یہ بڑا ایک مزے کی چیزت ہے کہ جب آپ خود اپنے آپ کے اهم عمر ہوتے ہیں یا تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں اور آپ کے کریکٹرز ایسے آجائیں بیچ میں تو آپ بجیب گھبراہ سے جاتے ہو کہ یہ ہے لیکن یہ ہے کہ جو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو بھی انٹرسٹ ایک آتا ہے کہ بھئی سیکل چل رہا ہوتا ہے تو آگے وہ بھی چینجز دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور وہ اچھا تھا مجھے بھی کوئی ایسا کریکٹر میں لے کوئی ایسا کریکٹر میں لے میری بھی کوئی بیٹی سریتا جیسی دکھا جا تو I have no issues میں کہتا ہے یہ ہی بات ہے کی کریکٹر آپ کا وہ ہونا چاہیے جو آپ اچھی طریقے سے نبھائیں that is actually your acting اور آپ کا کریکٹر بھی true کافی بھی بریک کے بعد پون بیچ میں آرے تھے کہ پلیز ہمیں آنیر بات کرنی ہے بھی فرا ندیم بہت اچھی ایکٹریس ہاں لولی ایکٹریس مجھے بات کرنے ہی بات کرنے ہی تھی میں نے فون یوں لیتے لے بہت اچھی ایکٹریس بہت اچھی فرا ندیم ان کی کمی ہے بھی یہاں پر ویسے ان کو لے کے آنا انشاءاللہ ان کا نمبر مانگ مانگ کے تھا یہاں پہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ کوئی نمبر دیتا نہیں بڑے مشکل سے کوئی اچھے دوست ہیں میں دوں اب تم سب کے نمبر لے دیں سب کے نمبر تمہیں بہت دیں ہے نا کچھ دوست ہیں کوئی نہیں دیتا فرا جی موہ اے اتنی زیادہ بریانی پسند ہے اتنی سیٹس پہ کھانے کے بعد بھی تمہیں تو بہت بہت اچھے مزے ہو کہ ہمیں سیٹس پہ میں تو ابھی بھی سیٹ پہ سب بچھ رہتے ہیں آپ پہ کیا کھانا ہے ہمیں فلانا کھانا ہمیں فلانا چیزیں میں نے کہا میری رئی تو پریس ٹوڈ میری بریانے لیا میری لیے فلانے کی بریانی بس یہ اچھی چیز اچھا انسپریشن کس سے لی کوئی انسپائر ہو کبھی میں نے بتایا تو مجھے شروع سے ہی شوق تھا سکول کالج اپنے گھر میں فیشن شوز کرانے اور کمپیٹشن کروانا یہ لو دو سامی ہماری جی جی فراندیم اسلام علیکم اسلام علیکم ہے آپ کے ٹک ٹک ہیں ٹک ٹک ٹا آپ سے ٹانی نہیں ٹک پکن فراندیم میں نازیہ بات کر رہی ہے سمجھ رو 피دار میں ملسی جلتی ہوگی فراندیم 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 اسلام علیکم میں آواز کم کر رہوں ہم سے دائریکٹ بات کریں آپ کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ thank you so much for calling کیسے ہیں آپ پرا آگئی پاپس hello پرا نہیں جان اب آپ بات کروں پرا کیا حال ہے آپ کے ٹھیک ٹا کیسے ہیں آپ اور thank you so much آپ نے call کری مجھے بہت اچھا لگ رہے ہیں اور آپ ایسی ابھی تک بہت سمارٹ بھین کو تو آپ بیٹھیں وہ ایک competition نہیں نہیں ہو سکتا کوئی ہے ہی نہیں ساری بات ہے ٹی وی سے سن کے آپ کر تم دونوں ایک خوبصورت لڑکیاں لگ رہی ہو ایک خوبصورت لڑکیاں لگ رہی ہو بہت دونوں ایسے لگ رہا ہے کہ دو پڑیاں بیٹھیں ہیں آپ کی کمی ہو رہی ہے اگر آپ بیٹھ جاتے ہیں تو ہمارا ریکارڈ ٹوٹ جانا تو یہ میں ویلیڈ پوائنٹ اور سچے دل سے کہنے ہوں پرسنالیٹی وائز اور لوگ وائز میں اپنا جس پر سے شی کریز ہر سلس تو نائز پتا ہے ایسے اور لگ رہا ہے کہ ایک دوسرے کے تاریخوں کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں میں گیتیوں یہ کیا اللہ اللہ اکتی تاریخ ہے میرا تو صبح صبح خون بڑھ گیا میں اٹھی ہو جاؤں گی میں تو مجھے پترائیز آپ کے اٹھی لگ رہی ہو نہیں بنیتا اور نادیا تم دونوں اچھی لگ رہی ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ میرے نظر سے بچائیں آمین سمامین فرا آپ نے انشاءاللہ ہمارے شو میں ضرور آنا اور ہم آپ کو ضرور انشاءاللہ جانا پھر باتشاہت کریں گے گپ شپ کریں گے پھر ٹھیک ہے انشاءاللہ تاریخ ہے اور دونوں نظر اٹھ لینا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ تاریخ ہوتے ہیں ان میں سے یہ بھی ایک ایسے کہ کہیں پر بھی انسان بیٹھتا بہت خوش نصیب ہو انسان ہوتا ہے جس کی بہت زیادہ تاریخ ہو بعض لوگ ہوتے ہیں جن کی بڑی نیگٹیویٹیز نیگٹیویب وائبز جو ہیں وہ ہر جگہ پر آتے ہیں بہت شکریہ بڑی پوزیٹیو وائبز ہوتی ہیں پوزیٹیو وائبز ہوتی ہیں جس طرح کہ ابھی فرا جی نے کال کی اور وہ مجھے بتا رہی تھی فراہ جی نہیں میں ان کو فراہ جان بولتی ہے ماشاءاللہ سے مجھے لگتے ہی نہیں ہے کہ میں ان کو کیا بولنوں جی لگا رہا ہوں تو میں بولتی ہے بھئی آپ میری دوست ہیں so I would like love you sir I think ہونا بھی ایسا ہی چاہیے کہ ہر ایک کو ایک دوسرے کا دوست ہی ہونا چاہیے اور دوسری چیز یہ کہ I don't believe ایک ارسپیکٹ کا ٹھیک ریلیشن ہوتا ہے لیکن موسٹی ایون ایون میرے ساری جتن بھی ہیں چاہیے وہ ایج کچھ بھی ہو سارے دوست ہیں exactly I call them ان کے نام سے ہاں بہت اچھی بات ہے مجھے بہت برا لگتا ہے اکثر آرٹسٹوں کو میں نے دیکھا ہے لڑکیوں کو وہ ہر کسی کو بھائی بنا دیتے ہیں دنان بھائی اپنا سنام فہیم بھائی کریم بھائی بھائی کا میں سمجھتی ہوں آپ نام ملے وہ یار کبھی کے بارے ایسی وجوہات ہوتی ہیں جو بنانا پڑتا ہے اس لیے بھی کہ اکثر فیملی والے یا کوئی آپ کے کوئی ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو اس سے پہلے کہ کوئی غلط مطلب لے لے یہ چلو مجھے اس پر کبھی بھی اتراز نہیں ہے وہ اس لیے کے ساتھ جو کھڑا ہوئے پھر وہ آپ کو اس نگاہ سے تاکہ پتا چل دے ہمیں بتانا پڑتا لوگوں کو بھائی I take them as a brother exactly لیکن دیکھیں ہم وہ ہر کوئی پسند نہیں کر رہا ہوتا تو نہ پسند کریں خسمانوں کھائیں ہم بھائی کہہ رہے ہیں بلکل ہاں چلو صحیح ہے لیکن یہ ہے کہ میں تو سوچ رہی ہوتی ہوں کہ جب سیٹس پہ ہوتی ہوں تو میں سب کے نام بہتی ترولی بہتی سچے دل سے لے رہی ہوں تو یہ کام ہے جی پلانا کام ہے جی سو مائن ڈریکٹرز ہیں تو ان کو بول دیتے ہیں جی سر یہ کام کرنا ہے یانجم صاحب یانسیب صاحب یوں آوی دلی صاحب نہیں پتا ہے ایک ریسپیک کی بات ہوتی دیکھو جب انسان کہیں جاتا ہے لڑکی کی ایک اپنی رسپیکٹ ہے ٹھیک ہے نا اب وہ کسی کو گربھائی کہہ رہی ہے تو اس کا یہ کہ وہ اپنا فورا سے جیسٹر بتا رہی ہے کسی آئی ٹیک یو ایس برادہ اگر اگلے کو نہیں بھی پسند آرہا تو وہ کیا کرے اس کا اپنا پر میکن ہے کیونکہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ گئی بھی ہے وہ اپنی ہو سکتا ہے اپنی کزن کے ساتھ تو ہو سکتا ہے اپنی امی کی ساتھ گئی بھی ہے لڑکیاں نہیں اکیلے جاتی ہیں ایک سے کام پر اور اگر اکیلے گئی بھی ہے تو وہ فول سٹوپ پہلے ڈال دیتی ہے کہ بھائی this is I am taking you as a brother this is my limitation this is my boundary آپ کو برا نہیں بھی لگنا چاہیے میں تو خیل میں even میں خود بھی یہ چیز کرتی I call everybody my brother گوڈ ہے اچھی بات ہے تاکہ کسی کا اپنے سیٹ اف مائن تاکہ آپ کو وہ فول سٹوپ یہ بھائی ہے اچھی بات ہے مندھ کے اپنے طریقے سے اور جہاں آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ یہ صحیح ہے تو اپنے مائنڈ سے چلنا چاہیے ایکسی بات ہے اپنا منہ سوچا ہے وہ it doesn't matter بہت یا آنٹی بولنا جو انا آنٹی اسپیشلی that is وہ وہ چیز آجاتی آپا بھی بھی بولتا آپا یا باجی جو کہتے ہیں جو لڑکیاں باجی کہتے ہیں وہ بھی بہت بری لگتی ہیں باجی آنٹی کیونکہ یہ آپ کا رشتہ جو ہے وہ دوستوں والا خراب کر دیتا پھر تو آپ کا جو جو آپ کا جو آپ کا رشتہ ہے نا اس رشتے کو آپ برقرار رکھیں برقرار رکھیں اگر آپ کا دوستوں کا رشتہ ہے کولیس کا رشتہ ہے تو وہی رشتہ رکھیں یہ باجی پھر کہنا چاہیے اب مجھ سے جتنے بھی بڑے جو سینئرز آرٹسٹ ہیں تو میں سب کو آکی جی لگاتی ہیں ایسے سباہت بپاری جی ہے ہاں that is nice that is nice جی لگانا چاہاں ہاں ایسا دیکھ بہت اچھے سی صحابت انسوابات کرتا ہے السلام علیکم جی مونیس آپ السلام علیکم کیسی ہیں آپ بلکل ٹھیک 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 آپ کیسے ہیں بلکل ٹھیک بنیتا کیسی ہو how are you میں بلکل ٹھیک 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 ویسے میں آپ کیسے ہیں پہچان لیا پہچان لیا بلکل ٹھیک ٹھیک ٹھیکね بنیتا مونیس آپ کے ساتھ گą ایسے نےُ ち stylwise اوہ پڑا آپ کے ساتھ ہوں میں بلا ساتھ گھی ہوں چٹ پہ چھیکrov ف глаза motions بلکل ٹھیک آپ کو میریک بلکل ٹھیک بہت شکری جی نظر آپ کے بالکل بتک اچھی بچھی ہیں ایک سیکنڈ آپ سے پوچھوں گی انہوں نے آپ کے ساتھ کام کیا ہے سنیتا ویڈا ویڈا تھا نا باہر رہے ہیں وہ آپ نے نواز بتایا تھا آپ نے منی نواز نہیں کہا تھا منی بھائی منی بھائی ایک سوال کا جواب آپ دیجئے گا یہ بتائیں کہ انہوں نے سیٹ پہ سب سے زیادہ تنگ کب کیا انہوں نے سب سے زیادہ تنگ کب کیا انہوں نے سب سے زیادہ تنگ مجھے یہ کیا جو کپڑوں کی جو تھوڑی تھی کنٹینوٹی کا شو ہوتا تھا بہت چھپالے ہیں کینٹس کے کے بہت اچھی ہے مرلیتا سنیتا مجھے بہت مزایا اور بہت اچھی ایکٹنگ کی اور سنی کا انہوں نے فادر بنایا تو اس کے ریکٹر کے اندر اور سنیتا مامی بنی تھی جن کو سب سے بڑا اس کی اعتراض تک کہ سنی کو ان کے ساتھ لیڈ پر ہونا چاہیے تھا مطلب یہ سنیتا کو سائد لائن کرتی آپ نے آن اے بتا دیا آج ان کی جو ہے ویڈا جو ہے سنیتا میں جانتے ہیں بینیٹا بہت اچھی پرفورمر ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ بینیٹا بیٹ پر پروپر ابھی بھی کر رہی ہے ماشاءاللہ اور اچھے کام کرے تانکیو منیر اور منیر کے بارے میں ضرور کہنا چاہوں گی دیکھو یہی موقع ہوتے ہیں تعریف کرنے کے یہ نہیں ہوتا کہ بندہ بٹرنگ کر رہا ہوتا ہے بکاوز جب ہم سامنے آمنے ملر ہوتے ہیں اب جب میں اگر تم سامنے کبھی ملے تو ہم یہ ترکی انہاز ہے تو بہت اچھی یہ موقع ہوتے ہیں تعریف کرنے کے دوستوں کے تو کرنے چاہیے منیر کے بارے میں کہوں گی بہت اچھے ڈیریکٹر ہیں بہت انہوں نے مجھے اچھے جگہوں پہ بہت بریکمنٹ بھی کیا ہے اور جو نواز کے ساتھ جو میں نے جو بیٹی کا جو کریکٹر کیا تھا سنیتا کا اس میں منیر نے مجھے کاسٹ کیا تھا اور ابھی بھی جو اسی وجہ سے چلے منیر نیکس ٹائم ان کو آپ نے جو ہے نا فاہد مستفا کے ساتھ آپ نے ان کو کریکٹر دینا ہے ٹھیک ہے اچھے ہم نے کہوں گے جو نے کہا ہے میں نے سنن ہی نہیں ہے ٹائی ٹی مونی میں نے نہیں دیںا ہی نہیں ہے میں نے نہیں ہے نہیں دیںا ہے نہیں نہیں شاہے کھلو یہ تو چیز ہے کہ تم سنیتا کروں لینا چاہتی تھی سنیتا کہ نہیں ہے اچھلی سننا نہیں سوال نہیں کھلت بات ہے وہ یہ تھا اس لرح کی چیزیں نہیں کرنے چاہیں آپ لوگوں میں سمجھ آتی ہوں میں صرف تمہارے ساتھ یہ کر سکتی ہوں میں صرف تمہارے ساتھ یہ کر سکتی ہوں اور کسی کے ساتھ اور سنیتا بھی اپنی مدد تمہاری کزن ہے اس لیے اس کے ساتھ سنا کر سکتی ابھی دیکھتا جات میں کہے کہ اچھا یہ بہتی نہیں سنیتا کے ساتھ مجھے فاہد مصطفہ بہت اچھے لگتے ہیں میں نے کہتا کیوں مجھے اس کا ڈائڈی منایا اچھا دفعہ بول دیئے وہ شادی چھتا چاہتا ہے میں نے ایک دفعہ گھر گئی ان کی وائف سنہ بہت اچھی ہے بھابی بہت اچھی ہے سنہ بہت کیوٹ بہت پیاری میں ان دولے کے کپر سے بہت خوش ہوں کیا گرشن رکھتے ہیں آپ تو یار انڈائیگ نے پھر بول دیئے ہائیڈ کر رہی ہوں بھابی کہہ رہی ہوں پتہ نہیں کیا کیا وہ سنہ بہت اچھی وہ نہیں پڑے بہت کیا بہت ہی نہ کرو پسند کرتے ہیں بہت ہی نہ کرو بہت سے یہ بات تو ہے کہ ایکٹنگ نو ڈاوک ان کی بہت اچھی ہے اور بہت اچھے ہمارے ہاں پہ اچھی ہیں سنیتا ہے سنیتا ہے گریر اکٹرس تم ماشااللہ سے بہت اچھا کام کر رہی ہو میں بہت اپریشیئیٹ کرتا ہے جاتے ہیں اور ایک ایک شخص کے بارے ان کو پتا ہوتا ہے اسپیشٹی جو بہت زیادہ ان کے فیورٹس ہیں آئیشہ خان ہوگی اس میں سے اس میں سے ایک سنم بلوچ ہے جن کے بہت زیادہ نام بار بار لیا جاتے ہیں یہ کافی سارے ایسے لوگ ہیں جو بہت زیادہ ان کو فیورٹ سمجھتے ہیں تو آپ کی انسپیریشن جوتی اپنے جو لوگ تھے جو بھی ہمارے سینئرز ان میں سے کس سے زیادہ انسپائر ہوئی ہو مجھے نادیا جمیل بہت زیادہ انسپائر کرتی تھی ہاں وہ بھی مرینہ خان جی جتا بھی کام کیا مجھے بہت زیادہ نادیا جمیل مرینہ خان جی اور سمینہ پیزادہ جی اور سمینہ پیزادہ جی سمینہ پیزادہ جی سے کہتا ہے اسے ان لوگوں کو دیکھ کے ہی بندہ سیکھتا ہے انسپائر ہوا ہے اور باقی سارے ہمارے جو بھی سینئرز ہیں کو دیکھے میرا کوئی کبھی بھی خاص بسکل نہیں ہوا کہ اس کو دیکھ کے میں نے بولا ہے کہ نہیں مجھے آج بڑھنا ہے جو میں نے نام لیا ہے اور بھی جو میں بھول گئی ہوں ان کے دیکھ کے انسپائر ہوتی ہوں ان کو نہیں اگر میں کسی سنم بلوچ کو بھی دیکھ رہی ہوں یا میں میوش آیا آت کو بھٹی ہوں اگر اپنی ہی ہم عمر ہے تو مطلب آپ کو وہ نہیں ہونا چاہیے ان سے بھی مانسپائر ہوتی ہوں بلکل 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 انسپائر میں ایک بڑی اچھی ہے کہ اتنا ہسی اچھی ایکٹرز لانا گروہ نہیں آیا ہے تھا ویڈاونفر اس بای키 ہ sauоNER سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم کیسے آپ ٹک ٹاک ہیں بلکل ٹیک ٹاک جی میسیس احمد کیسے ہیں ہم آپ کا پرامیration لگتا ہے ہم بلکل ٹیک ٹاک ہیں بیسمی اگر آپ کو بات کہیں بڑی ہی ہیں جسی یا اسی نے Damen ہے نا بنیتا اللہ سے بات تو کر رہے ہیں بنیتا سے ہاں بہت اچھی اس کا میں نے دراما دیکھا تھا سنیتا مارچل کی بیٹی بنی تھی یہ ہاں اچھا چھیڑا آج میں نے ان کو اتنا چھیڑا ہے ہاں میں سارا سن رہی تھی اس لیے میں نے کال ملائی ہے کہ بہت کئی بہت مزایا تھا اچھا کیسی ہے اور یہ اتنی سویٹ ہے نا اچھا میں دوستی جب اچھی انسان دوسرے طرح آپ اپنلی بات کر سکتے ہیں اور آپ کو یہ پتہ ہو کہ اگلا شخص مائن نہیں کرے گا اچھا میں مزے سے اپنا انٹرویو دے رہی ہے کہ لگنی رہا کہ وہ ٹی وی شو میں بیٹھ رہی ہے بڑے لائیولی طریقے سے وہ بات کر رہی ہے ہے نا شیئی شیئی ہیز بیوٹی فل ہارت بڑی پیارے دل کی ہیں اچھا کوئی سوال تو زرہ مزے دار سن سے کرتے ہیں اب بتائیں کہ آج کل آپ کے کون سے پروجیکٹس آ رہے ہیں کون سے دراموں میں کام کر رہی ہیں میں نے ابھی دو کیے ہیں پروجیکٹس ابھی is going to be انشاءاللہ اونیر بہت سون اکٹوبر میں انشاءاللہ اونیر ہو جائیں گے اور بہت اچھے ڈفرنٹ کریکٹرز ہیں ڈیفرنٹلی بہت جلد آپ دیکھیں گے دوسرے چینلز پر انشاءاللہ اچھا اچھا تو آپ آئے نا کبھی کےپ تاؤن بھی آئیں شکر لگائیں یہاں کا آئے کہ شرد ہوت ہو تو آئیں گے نا انشاءاللہ یہ بات ہوتی ہے نا جیفرنٹ لگے وہاں پر آئیں گے تو آپ سے ضرور بلاکات ہوئی ڈیفرنٹ ductoolی بی Takim وہ اس میں خل Zuschرکنبر کی captures یہ بات کر رہی ہیں یہ واقعی What is called Almighty یہ پرومو ہے آپ کیا کر رہی ہیں یہ جو ہے یہ میں آپے انجوائے کر رہی ہوں یہ بڑا مزے کا پروپو بنا ہے یہ صحیح نہیں لگ رہا آپ کو اچھا اچھا ٹھیک ہاں صحیح ہے نا یا نہیں بہت صحیح ہے جی بہت صحیح ہے آپ کو بتا ہے باہر جب بیٹھ جائیں آپ اپنے ملک سے بہت دور ہوتے ہیں اس وقت یہ سارے پروگرام بہت اچھے لگتے ہیں یہ صحیح کہہ رہی ہے میں کہتا ہوں اپنے وطن سے محبت اپنے وطن سے پیار اپنے وطن کی چیزوں سے پیار ہمیشہ کرنا چاہیے جی تینکیو سو مچ آپ کا بہت بہت شکریہ بہت بہت خوش ہوئے بات کر کے میسیس احمد بہت زیادہ بہت زیادہ خوش ہوئی ہے آوکی دی آنکیو آنکیو بای اوپن دی باگائی انجوائی کریں لائف کو انجوائی کریں اور ہمارے شو کو بھی انجوائی کریں تینکیو سو مچ اور مجھے بہت اچھا لگا کہ انہوں نے ایک ایک چیز کو نوٹ کیا ہے ایک چیز کو نوٹ کر کے بتایا یہ چیز اچھی ہے اس پر ممکن ہوتا جب آپ ایک جگہ پر بیٹھ رہے ہیں اور آپ تین آپ کو نظر آرہے ہیں آپ کہیں اور جانی رہے ہیں آپ اسی سکرین پر دیکھ رہے ہیں اب ہر چیز کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ بات ہے کہ اپنے فوکس طریقے سے وہ دیکھ رہی ہوتے ہیں کہ آپ کے اچھی اچھی لے گیا پیخواست رہے ہیں یہ باتیں نوٹ کر رہے ہیں ہاں رہے سو نائس تھا ہے فیملی ممبر سب زیادہ پیار کسی کرتے ہیں ایک اور کانٹورورشل سوال اپنی بھائی کے بیٹی ہے چھوٹی مریم مرکن سب سے پکرتیوں پیار میں ہیں وہ تو میری جان ہے مریم رام ہے اس کا ماشااللہ سے چار سالکی ہے بیسے جب بچے فیملی میں آجاتے ہیں آپ سب لوگ اسی بچے کے پیچھے 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 پیارے ہیں ماشااللہ ماشااللہ بہت کیوٹ ہے وہ ماشااللہ سے میری تو جان ہے وہ مریم رام ہے بھابی سے اچھا ہے پیار بھیار ہے بھابی سے بلکل یا اچھا ہے بہت اچھے دوست ہے نورمل دوست ہے نورمل دوست ہے کیونکہ زیادہ ٹائم نہیں ملتا مجھے ان سے بات کرنے کا سب سے مہتے ہیں ماشااللہ سے اپنے بھی دے سے دوست ہو رہے ہیں اس میں وہ اپنی بچری بھی ہوتی ہے بھائی بھی ہوتے ہیں ان کو بھی دیکھنا ہونا ہوتا ہے تو اچھا آپ میں ان کے ساتھ اچھا آپ نے ان کے ساتھ دلیشن ہے فیملی میں کرٹیسیم ہوتا ہے کسی چیز پر آرہ جی بڑے ہوتے ہیں شو بیز میں آنے کے بعد ہوا تھا ایوین بینگ آپ کے فیملی میں شو بیز میں کازن آپ کی ہاں ہاں بالکل ہوا تھا میرے لیسے تھوڑا سا ہوا تھا میں اببو سے ہی کہہ کرائی تھی کہ اببو دیکھیں آپ کے بہن کے بیٹی بھی تو آرہی ہے مجھے بھی آنے میں اچھا ہو ہو تو پھر جب اببو نے سنا یہ کہہ چھوڑا ٹھیک ہے تو پھر اببو نے کہہ چھوڑا ٹھیک ہے چھوڑا ٹھیک ہے اچھا یہ اپنے کو منوانا پڑتا ہے ویسے آفٹر آپ کام کرنے کے بعد اپنی فیملی میں منوانا پڑتا ہے کہ آپ کس جگہ پر آپ سٹائن کر رہے ہیں اور کتنا اپنے آپ کو آپ لوگوں کے بیچ میں اچھے آپ کے جہاں پر کوئی ایسی بات نہ پھیلے ہے نا باکن منوانا پڑتا ہے تاکہ آپ کو پروف کر کے دکھائیں کہ ہم گئے ہیں تم اچھی جگہ پہ گئے ہیں اور ہم بہت سنبھال کے اپنے آپ کو رکھا ہوا ہے ابھی جسے نہ بتائیں کہ اتنی ہنڈرسنس اتنی نیگٹیو لوگ ہوتے ہیں لیکن اس پہ آپ ہر چیز اس چیز کو کرس کرتے وچھا توڑتے وچھرے جاؤ کہ آسان بات نہیں ہے آسان بات نہیں ہوتی کیونکہ ہمارا دل نے کوئی ریبورٹ نہیں ہے بہت دل دکھتا ہے بہت دل آپ کو باقی ماننا بھی پڑتا ہے بہت دکھتا ہے رونا بھی پڑتا ہے اور میں تو بہت سنسیٹیف ہوں اگر مجھے کوئی بات کوئی سیٹ پر بری کر جائے تو ابھی حالی میں سیٹ میں تھوڑا سا کوئی ایک ہو گیا تو میں کچھ ہوگی بات تو میں رو پڑی رو کے رو کے خراب کر لیا سارا رو کے خراب کر لیا رو کے خراب کر لیا رو کے خراب کر لیا آمنا شک کے بارے میں نے موپ اگدم نام آگیا شیس او ونڈرفول ایکٹریس ونڈرفول لیڈی ونڈرفول گرل آئی آوشی بہت اچھی ویڈی ڈاؤن تورس میں تک ایسی آمنا شک بندی وہ ہو فٹ ہے ماشااللہ ماشااللہ سے وہ دونوں جو کپل ہیں انجم شزاد کے ساتھ بھی پہلی باہر کام کرنے کا موقہ ملے آمنا شک کے ساتھ شازیہ ہم آئے ساتھ کر آج ہی زون سے بات کرتے اسلام علیکم شازیہ جی اسلام علیکم کیا حال ہے کیسی آپ ٹھیک ٹاک ہیں جی ٹھیک ہوں بلکل ٹھیک ٹاک آپ کے سامنے ہیں اور بتائیں کیسا لگ رہا ہے شو اور کیسے لگ رہی ہیں باتیں اور کچھ جاننا چاہتی ہیں آپ نے مجھے میرے نام سے پہچانا شازیہ شازیہ کہاں رہتی ہے مجھے یہ بتائیں میں کراچی میں کراچی میں خاردر میں میں آپ کو بتا ہوں ہماری مناکات ہوئی تھی پلین میں کب کب کہاں پر ایرو پلین میں جب ہم شام جا رہے تھے شام جا رہے تھے میں شام جا رہے تھے ہمارا پورا کافلا جا رہا تھا میں کہاں پر تھی اس وقت آپ میری پرینڈ سیٹ پہ تھی مجھے بلکل بھی یاد نہیں آرہا میری فلائٹ کہاں کی تھی آپ کی دبائی کی تھی دبائی تم آج تک گئی نہیں ہوں ایرے کس کو مل لیا تھا تم نے میں سعودیا تو نہیں جا رہی تھی کہیں میں بھی آپ دبائی سے ہو کے سعودیا جا رہی ہوں گی نہیں نہیں دبائی میں آج تک نہیں گئی ہوں حیرت کی بادے کو میں پورے دنیا میں آج تک گئی نہیں ہوں سوائے سکتا پوٹیا اور سعودیا نہیں اسٹے بھی نہیں تھا میرا ڈائریکٹ پلائٹ لیٹ یوں ٹی آئی ایک میری آگ سے ہی ملاک ہات ہوئی تھی آپ کو چوکلٹ بھی دیتی چوکلٹ میں نے چوکلٹ پلائے پلائے چوکلٹ میں نے چوکلٹ بھی باز رکھتا ہے چوکلٹ سے انسان موٹا ہوجاتا ہے آپ نے اس سے کہا میں نے سنبل سے تا نہیں ملیا تھا نہیں آپ نے اسی نام ناچی ایرے کھا وہ بہت کانفیدین طریقے سے بول رہی ہے آپ اس سے ملیاں یہ میرے ساتھ مزاق کر رہی ہے یہ میرے ساتھ مزاق شازیہ میں نے آج بنیتا کیا مزاق کیا میرے ساتھ کر رہی ہیں میری گوڑ شازیہ ہے نا یہ بڑی خوشی یہ تم نے کس کو میسیج کیا تھا کال کرنے کے لیے پس سچی سچی بتا دو بھی لیتا تم جانو تم میری ایسا نہیں کر سکتی چلے کوئی بات نہیں اٹسو کے شازیہ پتہ نہیں ہو سکتا ہم کبھی خوابوں میں اور خیالوں میں مجھے لگ رہا وہ کرتی ہیں آپ کو بہت پسند تو وہ ہر خوابوں میں خوابوں میں آپ پہ کیا نام لیتی پتہ باز وفہ ایسا ہوتا ہے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں شازیہ آپ کی بات نہیں کر رہی ہوں لیکن کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جن کے اگر بہن بھائی نہیں ہوتے نا تو وہ خیالی بہن بھائی بنا لیتے ہیں سچ ہے تم نے کوئی بہن تو نہیں بنائی ہوئی میری ایک ریال میں نے بہن نہیں بنائی ہوئی مگر رز کو میں نے اپنی بہن بنائی ہوئی رز کمالی کو بہن بنائی جب آج بیمار ہو گئی ہے آج وہ بیمار ہوئی ہوئی ہے بھی جا کے ذرا اس کی اتماع داری کروئی اس کی پانٹی لگا ہوئی ہے اس کی طبیت خراب تھی رات میں اس کی لیٹ شوٹ ختم ہوئی باہر سے اس نے کھانا کچھ کھایا تو وہ اس کو گھر آتی دو بجے جب میری سباد ہوئی تو وہ بہت ڈاؤن تھی کہنے کہ میری طبیت خراب ہوئی جی پیٹ میں درست ہو رہا ہے اس کے بعد میں سو گئی صبح مجھے لگ رہا ہے اور صبحاتھ وومنٹنگ گھنٹی ہوئی ہے ایک بہن میرے ساتھ با تھا میری طبیت خراب تھی مجھے بخار ایک سو دو چڑھاوہا تھا سباد بخاری کے شو میں جانا سباد بخاری کے نا رات بھر کوئی کہا سباد میری حالت بہت بوری ہے میں ہونٹ سکروں میں سردی لگ رہی ہے بہت زیادہ سردیاں تھی زمانے میں لیکن میں نے کہا نئی 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 میں نے کہا نئی 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 چادر اوڑکے کور کر کے پی میں نے کہا دیکھو میں سی بیٹھا ہوں تو سمٹائمز ہو جاتا ہے کہ میں نہیں منا کر سکتی تھی tofulبی کی ٹھیک کھا ہے خیلی م Laurel اور بڑا اچھا لگا بڑے لوگوں نے تحریف پہ کھی ہیں اور رسالے Canyon اور رسالے میں رسالے کے پیدھے ہیں یہاں رہی ہے کہ نئی 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 تربلا تاھیاں اندعود بھی ہے اور ہمیشہ تمہارے شوو میں آنا بہت اچھا لگتا ہے جان لے تم بہت اچھی راز گیا کوئی موپیت اس کے وہ نہیں ہے ایک واحد بندی میں نے بھی اس کو دیکھا ہے کہ اس کے اندر سلاسہ بھی چینلسٹ کا جو نا کبھی فیکٹر نہیں آیا اس کے چہرے پہ کبھی نہیں آیا اور ہمیشہ ریکیمنٹ کرنا ہمیشہ آگے بڑھانا ہمیشہ آگے آگے کرنا نازیو کی یہ بات ہے سو سویٹ آگی تینکیس سو مچ اور اس کے ساتھ ہی آج کے لیے ہمارا دن ہمارا ساتھ بڑا اچھا لگاؤ گا کل پھر ملیں گے سلام پاکستان